دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نویج اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی آقا کی شفاعت سے تو جنت ہی ملے گی ایک آش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ آل اعتار کا سفرہن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں آل اعتار ابو البلتین الحافظ القاری حاجی محمد حسان رضا تاری المدنی مدزلہ العالی تو آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر کیسی طبیعت ہے آپ کی الحمدللہ رب العالمین باپو آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہند کے نگرانے کابینات بھی موجود ہیں ہمارے امجد بھائی اور شبیر بھائی کیسے ہیں آپ لوگ پیارے پیارے اسلامی بھائی الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ تو سلسلہ شروع ہو چکا ہے آل اعتار کا سفرہن اس میں آپ کو خوش آمدید اس سلسلے کے ذریعے آپ کو یہ بھی بات پتا چلے گی کہ ہند میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام کس طرح دھوم دام سے اروج پر ہے اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ آل اعتار کے ہند کے سفر سے متعلق دیگر مدنی پھول مختلف مناظر آپ دیکھ سکیں گے اس سلسلے کے ذریعے انشاءاللہ ہند کی گلیوں کی سیر ہوگی ہند کے مزارات ہند کے علماء اکرام کی بھی زیارت کریں گے ہند کے اجتماد اور حاجی حسان صاحب نے جو وہاں مدنی کاموں کی دھومیں بچائیں انشاءاللہ عزوجل وہ بھی معاملات انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے ہند کے اسلامی بھائیوں سے متعلق شیخ طریقہ امیر اور سنت بانی حضرت علامہ مولانا ابو بلاہ محمد علیہ ستار قادی رضوی زیائی اوفیہ انہوں نے کیا مدنی پیغامت دیئے ہند کے اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ عزوجل وہ بھی دکھائیں گے اور اس کے علاوہ بہت کچھ تو آج یہ سلسلے میں شامل رہیے اور اس کو اول تاخر دیکھنے کی نیت کیجئے جیسے کہ گزشتہ سلسلے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چار شہروں میں حاضری ہوئی جن میں ایک بمبئی حاجی علی نگر اور کانپور اس کے مناظر آپ نے دیکھے تو آئیے پہلے پچھلے سلسلے کی کچھ یادے جو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عزوجل آج کن دو شہروں کا ہم آپ کو مناظر دکھانے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے تو پہلے ہم ملاجہ کرتے ہیں پچھلے سلسلے کی کچھ یادے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میٹی میٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آل اتار کا سفر ہند آج کے سلسلے میں جو ہمارے ساتھ ٹامل ہیں مبالے کا دعوت اسلامی الحافظ القاری عبو البلتین حاجی حسان عدتاری قادری کابینات کے نگران ہیں اور علام شبیر بھائی ہمارے ہند مدنی رضوی کابینات کے نگران ہیں تو آپ اسلامی بھائیو کو بھی سلسلے میں خوش آمدید مرحبا یہاں سے ہوا انتخاب اور وہاں پر کیا تیاری ہو رہی تھی کہ کس طرح کا انداز تھا کچھ بتائیے مدنی چینل کے ناظرین کو اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل جیسے ہی ہند والوں کے لیے یہ جو موقع تھا وہ ایک یوں کہیے کہ ایک عرصے کے بعد اس طرح کی خوشیاں سبحان اللہ ہلوانوں کے لیے تھی ایک عرصے کے بعد اس طرح آل اتار کا یہ مدنی کانفلہ جب ہند پہنچا میں تو چونکہ ہم ظاہر ہیں وہاں کے لیے نئے تھے تو وہاں بتاتے تھے کہ ہم میں 38 گھنٹے کا سفر کر گیا ہے وہاں ٹرینوں کا نظام ہے تو وہ ظاہر ہے اتنا اتنا لمبا سفر کر گیا کہاں کہاں سے شبیر بھائی بتا رہے تھے کشنیر سے بھی الحمدللہ ہند میں جو چار شہروں میں حاجی صاحب کا سفر رہا آل اتار کے مدنی کافلے کہاں دنیا بھر میں جاؤں گا اور سنتیں میں سیکھوں گا دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا چین ہو یا بنگلا دیش یا کہ ہندوستان مرشد کے فرمان پر چان بھی قربان ہے اور ہمارے حاجی حسان عزت تاری کی آمد ہوئی آل اتار کے ساتھ تو حضرت کیا تاثراتیں کیا مدنی پھولے ذرا ضرور سنائیے ماشاءاللہ حافظ حسان اور شہزادی صاحبہ آل اتار کا یہ مدنی کافلہ ہند تشریف لایا الحمدللہ عز و جل ہند کے اسلامی بھائیوں میں آمد کی خبر پہنچتے ہی ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی جیسا کہ ہمارے موبلگین موجود ہیں ان کے آپ کے ساتھ انہوں نے بھی بتایا ماشاءاللہ عز و جل تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے پیچھے سلسلے کے کچھ یادیں اور کچھ وہاں کے مناظر آپ نے ملائدہ فرمائے اور اب ہم آپ کو آج کن دو شہروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اب جو آج ہی سلسلے میں آپ دیکھیں گے ایک ہے ہن احمد آباد اور ہیدر آباد دککن انشاءاللہ عز و جل ان دن دو شہروں کے سفر سے متعلق انشاءاللہ عز و جل حسان بھائی کے مدنی پھول اپنے سلسلے میں شامل کریں گے تو سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں میں حضرت ارز کروں گا تلاوت کلام مجید سنائیے حافظ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آباد ہُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا unde علم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم موسیقی هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُمْ الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجببار المتكبر سبحان اللہ عن ما يشرکون هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ سبحان اللہ ما شاء اللہ عزوجل حافظ بھی ہیں اور خوش الہان حافظ ہیں ما شاء اللہ عزوجل اللہ عزوجل مزید برکت ہے فرمایا آپ کی آواز میں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے تو ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں اگر آپ سنا دیں سلوہ للحبیب صل اللہ تعالیٰ صل اللہ علیہ محمد حلیب عزوجی وعصحابہ و بارکہ وسلم میرے شرقے طریقت امیر علیہ السننت چونکہ آلہ حضرت سے بڑی محبت کرتے ہیں گزشتہ سلسلے میں میں نے امیر علیہ السننت کا کلام پیش کیا تھا اس سلسلے میں انشاءاللہ سیدی آلہ حضرت کا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کلام میں درود پاک کی تقرار بھی ہے درود در نات یا نات در درود کہہ لیجیے یعنی درمیان میں درو شریفی اور درو شریفی وہ درود ہے کہ روایت میں ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیا جاتا ہے سبحان اللہ ہند میں حاجی علی نگل کے قاضی معراستہ پورے صوبے کے جو قاضی ہیں حضرت قبلہ مفتی مولانا اشرف رضوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ انہوں نے امیر علی سنت کو اس درود پاک کی طرف توجہ دلائی تھی اور یہ کئی سال پہلے کی بات ہے تو جب ہم ان کی بارگاہ میں آذر ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بات یاد دلائی تھی کہ الحمدللہ امیر علی سنت تو الحمدللہ علماء اکرام سے محبت کرتے ہیں اور علماء امیر علی سنت سے محبت فرماتے ہیں تو باپا کو بھی یہ بات یاد تھی جب باپا کی بارگاہ میں سوتی پیغام کے ذریعے حاضر ہوئی تو باپا نے اس کی تائید بھی فرمائی اور پھر ایک بار شکریہ بھی ادا کیا تو الحمدللہ باپا نے تو اس درود پاک کو اتنا نافذ کیا الحمدللہ باپا کے رسائل میں کتابوں میں یہ درود پاک جا بجا دعوت اسلامی آلو کا نعرہ ہمارا تو نعرہ بھی ہے آپ لگا دیجئے باپا نعرہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد علی محمد وآلہ وسلم جو یہاں موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میرے ساتھ مل کر ہو سکے تو پڑھیں سلی اللہ علی محمد سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نچ جہاں نہیں کہ گمان نچ جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ کے دھوا نہیں پڑو صلی اللہ علیہ وسلم میں نسار تیرے کلام پر آقا میں نسار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخل ہے جس میں سخل نہ ہو وہ سخل ہے جس میں سخل نہ ہو وہ بیان جس کا بیان نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہی نام کا کے مکی ہووے سرِ ارش تک نشین ہووے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکام وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکام وہ خدا ہے جس کا مکام نہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرِ ارش پر ہے تیری گزر سرِ ارش پر ہے تیری گزر دلِ پرش پر ہے تیری نظر ملکوں تو ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ پر عیان نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کرو مدوح اہل دول وزاں کرو مدوح اہل دول وزاں پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں سلسلہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ علیہ وسلم سلسلہ علیہ وسلم سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑا مدنی چینل کے نادین ہمارا سلسلہ جاری ہے آل اعتار کا سفر ہند آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آج سفر ہند سے مطالق بات ہوگی دو شہروں کی احمد آباد اور ہیدر آباد دککن یہ ہیدر آباد ہمارے ہیں بھی ہے لیکن ایک ہیدر آباد ہند بھی ہے احمد آباد کو باپا کیا فرماتے ہیں جیسے بمبئی کو باپا کیا فرماتے ہیں اچھا بیسے دو اسلائی میں ہمارے سلسلے میں پیڑے سلسلے میں شامل تھے میں ایک بات معلوم کرنا ہوں ہند سے تو آئیں ہند سے آپ کا تعلق ہے لیکن کون کون سے شیئر میں رہتے ہیں بتائیں تو میری رہائش مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف میں ہے اور ذمہ داری جو ہے وہ ساؤتھ انڈیا کے طرف جو جنوبی ہند کا حصہ ہے وہاں ہماری تنظیمی طور پر کابینات بنی ہے وہاں میری خدمت ہے اچھا ماشاءاللہ عزبجال اچھا یہاں پہ کس سلسلے میں آنا ہوا؟ ماشاءاللہ یہاں عالمی مدنی مرکز میں بیرون ملک سے اور بین الاقوامی اسلامی بھائی الحمدللہ جمع ہے اور یہاں الحمدللہ ایک تالیس دن کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا آنا قبول و مندور ہو حضرت آپ کی رہائش کہاں پر ہے کہاں رہتے ہیں؟ میری بھی رہائش مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف ہی میں ہے ایک ہی شہر ہے؟ جی جی ایک ہی شہر ہے چلیں جی میں ارس کر رہا تھا کہ احمد آباد کو باپا کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ کہ ان سے پوچھیں گے؟ یہ بھی ہیں سلسلے میں احمد آباد کے ہیں یہ لیکن یہ ہے کہ احمد آباد کو امیر سنت دامد ورکاتم العالیہ کیا ارشاہ فرماتے ہیں کون بتائے گا؟ ہائی صاحب آپ بھی بتا دیجی ماشاءاللہ مدینہ الاولیاء اولیاء اکرام کا شہر مدینہ شہر کو بھی کہتے ہیں؟ احمد آباد کو؟ مدینہ الاولیاء جس طرح ہمارے ہاں ہماری ہاں بھی مدینہ الاولیاء ملتان شریف ماشاءاللہ جا بجا الحمدللہ اولیاء اکرام آرام فرما ہے ان کے مزارات کی برکت ہے تو اسی طرح احمد آباد میں بھی جگہ جگہ الحمدللہ اولیاء اکرام آرام فرما ہے اور دعوت اسلامی کا مدنی کام وہ خوب ہوتا ہے الحمدللہ خوب دھومیں مچی ہوئی ہیں اور وہاں کی دیوانگی وہاں کی محبت وہ اپنی مثال آپ ہیں حبیتے دیکھیں گے کہ وہاں پر کس انداز سے دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے آج تو آپ لوگوں کے شہر کا سلسلہ ہے آپ لوگوں کی زیادہ باتیں ہوں گی تو اب دیکھتے ہیں کہ آل اتار کے مدنی کافلے کی جب احمد آباد مدینہ الاولیاء احمد آباد میں آمد ہوئی اور حیدر آباد میں جب آمد ہوئی تو وہاں پر کس قسم کے مناظر تھے آئیے مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد یا کہ ہندوستان ہے مرشد کے فرمان پر چان بھی قربان ہے جاپلے والے بن جائیں مدنی انامات والے انشاءاللہ خوب نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں مصلہ کے علی حضرت سلامت رہے مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو جو کی ہے میری وقت اتار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل آل اتار پر مشتمل یہ مدنی کافلہ گجرات کے مشہور شہر مدینہ الاولیاء احمد آباد سفر کر کے پہنچ چکا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سفر کو قبول و مستجاب فرمائے اور ہمیں خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز دنیا بھر میں جاؤں گا سنتے پہلا ہوں گا دنیا بھر میں جاؤں گا سنتے پہلا ہوں گا کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا سنتے پہلا ہوں گا چین ہو یا بنگلہ دیش یا کے ہندوستان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل بھائی آمد ہو گئی آپ کی ہند کی سرزمین میں مدینہ تل اولیہ احمد آباد کی سرزمین میں اچھا ماشاءاللہ ہمیں گدشتہ سلسنے میں دیکھا اور اس سلسنے میں انشاءاللہ مدنی چنل کے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ہمارے حسان بھائی ہیں حاجی صاحب حافظ صاحب انہوں نے مدنی کافلے میں سفر اختیار کیا خوب حکوم نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کوشش کی اللہ عز و جل کا مبارک سفر اپنی بارگاہ میں قبول و منضوع فرمائے اچھا حیس صاحب ذرا یہ ارشاد فرمائیے کہ نیکی کی دعوت کی چند فضائل اگر سلسلے میں شامل ہو جائیں آپ بتائیں تاکہ دوسرے اسلام میں کوئی جذبہ ملے اس سلسلے کی بدولہ نیکی کی دعوت الحمدللہ عز و جل یہ ایک امیر علیہ السلسلہ فرماتے بہت ہی عظیم سنت ہے سنتیں تو اور بھی ہیں لیکن یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری اور عظیم سنت ہے اے کاش ہم سب اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس کی ضرورت جو جو قیامت قریب آتی جا رہی ہے اس کی ضرورت بھی اور اس کی اہمیت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ لوگوں میں گناہوں کے رجحانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح ہمیں ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے ان کو نیکی کی طرف لانے کے لیے کوششیں بھی اتنی ہی زیادہ کرتے رہنا چاہئے الحمدللہ نیکی کی دعوت دینا یہ انبیاء اکرام کا بھی کام ہے انبیاء اکرام نے بھی نیکی کی دعوت دی صحابہ اکرام نے نیکی کی دعوت دی اولیاء اکرام نے نیکی کی دعوت دی اب یہ فریضہ جو ہے نا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت کے سپورد ہے اور اس کے فضائل بھی ہیں چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں نقل فرماتے ہیں کہ صاحبِ قرآنِ مبین محبوبِ رب العالمین جنابِ صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبرِ اقدس پر جلوہ فرماتے کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کسرت سے قرآنِ کریم کی تلاوت کرے زیادہ متقی ہو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منعہ کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ سلائے رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بلتاؤ کرنے والا ہو یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے بہترین قرار دے دیں در حقیقت وہی بہترین تو آپ نے جو دیگر بہترین آدمی کی خصوصیات بیان کی ان میں ایک یہ خصوصیت بھی ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دینے والا ہو برائی سے روکنے والا ہو ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ مرز کی کہ جو اپنے بھائی کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے اس کی جزا کیا ہے تو اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ہے موسیٰ میں اس کی ہر بات پر اسے ایک سال کی عبادت سبحان اللہ اور جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیاء آتی ہے تو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول ہے کہ اس کی برکت سے ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا اور روایت امیر علیہ السنت نے اپنے رشادیں جوش ایمانی میں نکل کی ہے کہ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اچھی باتیں نیکی کی باتیں خود بھی سیکھو دوسروں کو بھی سیکھاؤ میں بھلائی سیکھنے والوں کی قبروں کو روشن کروں گا تو جو چاہتا ہے کہ ہماری قبریں منور ہوں روشن ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم سنت کو اس سنت کو اپنائیں اور اس پر عمر کریں ٹھیک ٹھیک ماشاءاللہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین آپ مدنی کافلے میں سفر کریں گے تو آخرت میں جو ہے وہ درجات بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے نا جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو رہا ہے جنت میں داخلہ آسانی سے ہو جائے گا لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے دے گا پیسہ خرچیں گے آپ کے پیسے میں برکت ہو جائے گی جو چیز رائے خدا عز و جل میں دی جاتی ہے اللہ عز و جل اس میں برکت ادا فرماتا ہے اب یہ کہ زیادتی ہے پیسے کی زیادتی ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رہا میں دیں گے صدق دل کے ساتھ اچھے دل کے ساتھ تو سمجھ لیں یہ برکتیں آپ کو ملیں گے ایک دن تو آپ کو دنیا میں ہی اس کا صلح ملنا شروع ہو جائے اور آخرت میں بھی جمع ہونا شروع ہو جائے گا تو مدنی کافلے میں خود بھی سفر کیجئے آپ کے مدنی منع ہیں یعنی آپ کے مدنی منع ہیں وہ بڑے ہیں تو ان کو دعوت اسلامی کے تحت مدنی کافلے میں سفر کروائیے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت ہے آپ خود ہی دیکھیں گے بعض لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں اتنے ڈسٹرپ ہوتے ہیں آپ دعوت اسلامی کے مدنی ملت سے وابستہ ہوں گے تو بڑے مسئلے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے کہ ہمارے اسلام آئی ہیں وہ اس قسم کی بات کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا دیکھیں جب اید آتی ہے یہ شادی کا موقع ہوتا ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے کہ سوٹ بنانے کی ترقیب ہوتی ہے کہ اید آ رہی ہے تو میں اس رنگ کا سوٹ بناوں گا آپ اس رنگ کا بنوائیں گے وہ اس رنگ کا بنوائے گا اب جتے بھی مرد ہیں اب یہ پریشانی ہوتی ہے کہ چھوٹے مدنی منعے کے لیے کچھ اور سوٹ آئے گا وہ کچھ اور پسند کرتا ہے تو بلیں ہمارے گھر میں سب دعوت اسلامی آل ہیں سب دعوت اسلامی آل ہیں ایک تھان آتا ہے سب کے سوٹ بن جاتے ہیں تو یہ ایک میں بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں برکت ہی کیسی ہے کہ کوئی بھی کہا ایک تھان لے کر آیا ہے سوٹ بن گئے تو حرائی امام شریف یہی لباس پہننا ہے انشاءاللہ شادی ہو غمی ہو کہیں بھی آنا ہو جانا ہو مدنی منعہ بھی اس لباس میں آپ بھی اس لباس میں اور لگتا کتنے پیارے ہیں کہ ایک مدنی منعہ ہو اپنے والی صاحب کی انگلی پکڑا وہ آ رہا ہو چھوٹا سا مدنی منعہ وہ جیسی ڈریسنگ مدنی منعہ نے کیا ہے ایسے والی صاحب بھی پہنے ہوئے امام شریف اور اپنا مدنی لباس مدینہ 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 کوئی گاڑی بائیک پہ جا رہا ہے پیچھے مدنی منعہ دیکھنے والے کو اتنا چلے کتنی ایسی نگائیں اچھی نظر سے پڑتی ہوں ماشاءاللہ تو اللہ ذرہ ہمارے تمام مملکین کی حفاظت فرمائے اللہ ذرہ آپ کے سفر کو بھی قبول و منضوع فرمائے تو مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ جاری و ساری ہے انشاءاللہ ہم آپ کو مختلف وہاں کے مناظری بھی دکھائیں گے مزارت بھی دکھائیں گے تو اب کیوں نہ مزارت کی جانب بڑھیں اور حاضری دیں تو مدنی چینل کے ناظرین کام کا چھوڑ دیں اور سلسلے میں آپ ذرا توجہ بڑھائیے یہ وہ مزارت ہیں جن پر حاضری کے لیے کئی دل دھڑکتے ہوں گے کاش ہماری بھی حاضری ہو جائے کئی لوگ ترستے ہوں گے تو مدنی چینل کی اسرین کے ذریعے حاضری دیں سلام پیش کر دیں چوم لیں سبحان اللہ اب دیکھیں نا جو مدینے نہیں گیا یا کعبے نہیں گیا اب جساں مسجد نبی کا آپ کو منظر نظر آرہا ہے الحمدللہ گمبہ دے خضرہ جگمگارہ دیکھائیے تو مدنی چینل کے ناظرین کو اب منار نظر آرہا ہے نورانی منار ہیں اور رات کا منظر ایک جو ہے پیش کیا جا رہا ہے تو بندہ دیکھتا ہے تصویروں میں ٹھیک ہے نا تصویروں میں دیکھ رہا ہے کہ آسمان ایسا ہے منار ایسا ہے اور رنگ ایسا ہوا ہے اب یہی چیز آپ جو ہے اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا سبحان اللہ ادھر کیسا لگے گا ادھر کیسا لگے گا بڑا اچھا لگے گا جب باپا کے ساتھ انشاءاللہ مدینہ شریف کی حاضری ہو باپا اپنی آنکھوں سے گمبہ دے خضرہ کا جلوہ دکھائیے تو انشاءاللہ بڑا اچھا لگے گا انشاءاللہ تو وہ مزارت تو آج ہم مدنی چینل کی سکین پر دیکھتے ہیں اور بلاوا ہوا تو ان کی بارگاہ میں جا کر انشاءاللہ حاضری بھی دیں گے تو آئیے بڑھتے ہیں ہند کے مزارات کی جانب صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد دو عالم جب رولاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں ہر جگہ سہرہ ہے پاہ کیا بات آلیاء کی ہے درد و عالم جب رولاتے ہیں سب سے اللہم اغفر ورحم وانتا خیر الرحب الہ العالمین جو کچھ پڑا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کا ثواب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیتا توفتا پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام انبیاء اکرام علیہ السلام صحابہ اکرام علیہ السلام مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم ہند کے شہر مدینہ الاولیاء احمد آباد میں موجود ہیں یہ اولیاء اکرام کا شہر ہے جگہ جگہ اولیاء اکرام اس شہر میں آرام فرما ہیں اور اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں اس وقت ہم مشہور و معروف بزرگ حضرت سیدی موسیٰ سحاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزا شریف پر حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ بہت باکرامت بزرگ ہیں اور آپ مستجابت دعوات ہیں یعنی آپ کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں محمد سید القومین و آتا قولین و الفریقین من عرب و من عجامی الحمدللہ عزوجل یہیں مزا شریف کے احاتے میں ایک قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کرامت بھی موجود ہے ایک مرتبہ آپ نماز تحجد کے لیے جب جا رہے تھے اندھیرہ تھا تو آپ کا پاو مبارک کسی چیز سے ٹکرایا تو آپ نے ٹٹولا دیکھا کہ یہ کیا ہے پتھر ہے لکڑی ہے لوہا ہے نا جانے کیا ہے تو یہ آپ کے مبارک الفاظ کی تاثیر تھی کہ جو جو آپ فرماتے گئے وہ چیز ہوتی گئی بعد میں تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی لیکن وہ یہ نہیں پیچان سکے کہ وہ کیا ہے اور اس کرامت کے بارے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو اس کو اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے آئیے ہم سب اس کرامت کی زیارت کے لیے چلتے ہیں وہاں کیا بات اولیاء کی ہے قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس مشہور کرامت کے قریب پہنچ چکے ہیں آئیے اس کی زیارت کرتے ہیں عبادت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک سکے عالیٰ علیہ اس نہیںی پیسا عالی ہمیں یہ بتانے یہще سے وہ خوبڑہ کا سむیک کر گئے دے یہ خوبڑہ کا رہا ہے کیاں سے کرتا اچھا یہ کیاں سے کرتا اچھا یہ لکڑی کا باگ ہے یہ پتھر ہے یہ کنکڑ ہے لکڑن ہے صحیح اللہ جانے کیا ماشاءاللہ پتھر کے پاس ہی ہوتا ہے یہی پر ہوتا ہے اس کو پتھر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کرامت بولتے ہیں سبحان اللہ آپ کرامت کے پاس ہی رہتے ہیں داڑی پوری ہو جائے سنت کے مطابق انشاءاللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیو دیکھئے آپ کہ سائنس دان جو ہے نا ریسرچرز یہ یہاں سے تھوڑا پیس لے کر گئے تھوڑا پیس یہاں کے جو بتاتے ہیں یہاں سے ٹکڑا لیا کچھ حصہ یہاں سے بھی لیا تحقیق کے لئے تو جو ایک ہی شئے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بزرگوں کے مبارک الفاظ کی یہ تاثیر ہے کہ وہ جو جو فرماتے گئے وہ وہ ہوتا گیا لکڑی فرمائی تو لکڑی ہو گئی پتھر فرمائی پتھر ہو گیا نہ جانے کیا ہے وہ حصہ فرمائی تو وہ ہو گیا سائنس دان یہ نہیں سمجھ سکے اب تک کہ یہ کیا ہے تو اے میرے میٹھے میٹھے سنہیں بھائی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے اس کی زبان میں کیسے تاثیر آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور بزرگوں کے نقشے قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے وہاں کیا بات اولیاء کی ہے یادان لے چلے جب دمن کرنے قبر کہتے رہ تیرے دعا کے واسطے بردے تیرے آ گیا جو بھی غم کا مرا ہے وہاں کیا بات اولیاء کی ہے مولا یا صلیبہ صلیبہ دائی من عقادم علا حربی بیتا خیر خلق کل لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں یہ طبر کا تیر مقدسہ یہ طبر کا تیر مقدسہ اتا ہوں شوق مولا مدیر سے میں آنے جانے کا خدا یا ذاق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر خود رکھ نما کے واسطے حمدللہ عزوجل اس وقت ہم مدینت الاولیاء احمد آباد ہی میں حضرت شاہ و جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار اکدس پر حاضر ہیں ان کی چوکھٹ کر موجود ہیں اور یہاں بتاتے ہیں کہ یہاں پر شکر ان کی چوکھٹ پر ڈالی جاتی ہے اور جو جس کی زبان میں لکنت ہو یا قرآن پاند جو حفظ کرنا چاہتا ہو عالم بننا چاہتا ہو تو وہ یہاں شکر کو اپنی زبان سے چاٹے تو اس کی زبان کی لکنت بھی دونے جاتی ہے ہمارے شکر طریقت امیر الہ سنت بھی یہاں پر تشریف لائتے ہیں تو انہوں نے اپنی زبان سے یہاں پر شکر جاتی ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم ہند کے مشہور شہر مدینہ الاولیاء احمد آباد میں موجود ہیں اور حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہیں اور مزار شریف کے احاتے میں یہاں پر ایک بہت پیاری اور قدیم مسجد موجود ہے اور اس مسجد میں وہ دو مبارک تخت موجود ہیں جن کا تذکرہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں بھی کیا ہے ان تختوں کی بڑی برکت ہے آئیے ان تختوں کی زیارت کے لئے چلتے ہیں اللہ وانو سے سہجو وانوستا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ہم اس وقت ان مبارک تختوں کے نیچے حاضر ہو چکے ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے تذکرہ صدر شریعہ میں اس تخت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آئیے ہم بھی سنتے ہیں فرماتے ہیں حضرت سیدنا شاہ عالم علیہ رحمت اللہ اکرم بہت بڑے عالم دین اور پائے کے ولی اللہ تھے مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات الہند میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہائیت ہی لگن کے ساتھ علم دین کی تعلیم دیتے تھے ایک بار بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئے اور پڑھانے کی چھٹیاں ہو گئیں جس کا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت افسوس تھا تقریباً چالیس دن کے بعد صحت یاب ہوئے اور مدرسے میں تشریف لاکر حسب معمول اپنے تخت پر تشریف فرما ہوئے چالیس دن پہلے جہاں سبق چھوڑا تھا وہیں سے پڑھانا شروع کیا طلبہ نے متاجب ہو کر عرض کی حضور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ مضمون تو بہت پہلے ہی پڑھا دیا تھا گزشتہ کل تو آپ نے فلا سبق پڑھایا تھا یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً مراقب ہوئے یعنی آپ نے فوراً مراقبہ کیا اسی وقت سرکارِ مدینہ قرارِ قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحبِ معتر پسینہ باعثِ نزولِ سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہہِ مبارکہ کو جنبش ہوئی مشکبار پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے شاہِ عالم تمہیں اپنے اسباق رہ جانے کا بہت افسوس تھا لہٰذا تمہاری جگہ تمہاری صورت میں تخت پر بیٹھ کر میں روزانہ سبق پڑھا دیا کرتا تھا جس تخت پر سرکارِ نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے اسی پر اب حضرتِ قبلہ سیدنا شاہِ عالم علیہ رحمت اللہ الکرم کس طرح بیٹھ سکتے تھے لہٰذا فوراً تخت پر سے اٹھ گئے تخت کو یہاں کی مسجد میں معلق کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد حضرتِ سیدنا شاہِ عالم علیہ رحمت اللہ الکرم کے لیے دوسرا تخت بنایا گیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد اس تخت کو بھی یہیں معلق کر دیا گیا امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اس مقام پر دعا قبول ہوتی ہے اب دعا کیسے قبول ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی میرے شیخِ طریقت امیر علیہ سنت نے ایک بہت پیارا واقعہ اپنے رسالے میں لکھا ہے آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں خلیفہِ صدر الشریعہ پیرِ طریقت حضرتِ علامہ مولانا حافظ کاری مسلح الدین صدی کی القادری علیہ رحمت اللہ قوی سے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ مسننفِ بہارِ شریعت حضرتِ صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی آزمی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہمرا مجھے مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف ہند میں حضرتِ سیدنا شاہِ عالم رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ان دونوں تختوں کے نیچے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے دل کی دعائیں کر کے جب فارغ ہوئے تو میں نے اپنے پیروں موشیر حضرتِ صدر الشریعہ سے عرض کی حضور آپ نے کیا دعا مانگی فرمایا ہر سال حج نصیب ہونے کی میں سمجھا حضرت کی دعا کا منشاہ یہی ہوگا کہ جب تک زندہ رہوں حج کی سعادت ملے لیکن یہ دعا بھی خوب قبول ہوئی کہ اسی سال حج کا قصد فرمایا سفینہ مدینہ میں سوار ہونے کے لئے اپنے وطن مدینہ العلماء گھوسی زلہ آزم گھر سے بمبئی تشریف لائیں یہاں آپ کو نمونیا ہو گیا اور سفینہ میں سوار ہونے سے قبل ہی تیرہ سو سرسر کے زی قادت الحرام کی دوسری شب بارہ بچ کر چھبیس منٹ پر با مطابق چھ ستمبر انیس سو ارتھالیس میں وفاد پا گئے مدینہ کا مصافر ہند سے پہن چام مدینہ میں مدینہ کا مصافر ہند سے پہن چام مدینہ میں قدم رکھ نی کی نعبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں قدم رکھنے کی نعبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں صلو علی الحبیب اے میرے میٹے میٹے اسلامی بھائیو سبحان اللہ مبارک تخت کے تحت یعنی اس کے نیچے مانگی ہوئی دعا کچھ ایسی قبول ہوئی کہ اب آپ انشاءاللہ زوجل قیامت تک حج کا ثواب حاصل کرتے رہیں گے خود حضرت صدر شریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب بہار شریعت حصہ چھے صفحہ پانچ پر یہ حدیث پاتھ نقل کی ہے کہ جو حج کے لئے نکلا اور فوت ہو گیا تو قیامت اس کے لئے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا اور جو عمرہ کے لئے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لئے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا اور جو جہاد میں گیا اور فوت ہو گیا اس کے لئے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید المرسلین جزاللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہو اہلو یا رب مصطفیٰ عبت فیل مصطفیٰ عز و جل وصلاة اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا رب کریم ہمارے ماں باپ کی سرکار کی ساری امت کی مغفرت فرما یہ مقامت مقدسہ یہ مقامت مقدسہ سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ ماشاء اللہ عز و جل تو مدنی چینل کے نظرین آپ نے مدینہ العلیہ احمد آباد کے چند مزارت کی زیارت کی جن میں حضرت قدب عالم رحمت اللہ شاہ عالم رحمت اللہ شاہ وجی الدین رحمت اللہ گنج احمد بخش رحمت اللہ کی زیارت کی آج زیارت کی ایکل وہاں جا کر اپنی حقیق غیر آنکھوں سے ان مزارت کی زیارت کریں ماشاءاللہ عز و جل اچھا یہ بتائیے شبیر روحی میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا ہر شہر کو جب اس کا نام رکھا تھا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو مدینہ تلالیہ احمد آباد کو احمد آباد نام رکھنے کی وجہ کیا ہے شاید یہ وہاں کے ناظرین کے لیے بھی ایک نئی بات ہو ان کو پتا نہیں ہو رہ رہے ہیں لیکن آپ کو پتا آپ کے شہر کا نام کیوں رکھا گیا تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس میں باپو جو کتابوں میں تاریخ کے اندر اس کا واقعہ ہے وہ یوں ہیں کہ حضرت گنج احمد خٹو رحمت اللہ تعالیٰ جن کے مزار کی ام نے زیارت کی تو گنج احمد خٹو رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے ان کی بارگاہ میں حضرت سلطان احمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ حاضری دیا کرتے تھے اور یہ سلطان بھی تھے اور آپ کے بہت زیادہ عقیدت مند تھے آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے تو خضر علیہ السلام نے گنج احمد خٹو رحمت اللہ تعالیٰ کو اشارہ دیا کہ شہر کچھ آباد کیا جائے تو حضرت گنج احمد خٹو رحمت اللہ تعالیٰ نے سلطان احمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ہمیں ایک شہر آباد کرنا ہے اب یہ شہر کی بنیاد ایسے شخصوں کے ذریعے میں رکھنی ہیں کہ جن کی کبھی سنتی اثر کی سنت قبلیہ کبھی کذا نہ ہوئی ہیں سبحان اللہ اور ایسے چار احمد نامی شخص چاہیے جن کا نام احمد ہو اور ان کی زندگی میں اثر کی سنت قبلیہ کبھی کذا نہ ہوئی ہیں دو شرطے احمد نام ہونا چاہیے سنت قبلیہ کبھی کذا نہ ہوئی ہیں تو حضرت سلطان احمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاش شروع کی کچھ عرصے کے بعد حضرت گنج آحمد خٹو رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے ہیں اور عرض کی کہ حضور میں نے کافی کوشش کی کافی تلاش کی مگر دو آحمد ابھی تک مل سکے مجھے دو باقی ہیں دو مل سکے تو حضرت گنج آحمد خٹو رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تیسرا آحمد میں ہوں سبحان اللہ تو برجستان سلطان آحمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوتا آحمد میں ہوں سبحان اللہ ہمیں چار احمد ایسے کہ جن کی سنت قبلیہ کبھی قضا نہ ہوئی اور یہ چار احمد نے مل کر کے احمد آبا شہر کی بنیاد کو رکھا بڑی ہی پیاری ہسٹی ہے آپ نے بتائی کس طرح اس کی بنیاد رکھی گئی باپو یہاں پر یہ بھی اہمیت بھی پتا چلتی ہے ما شاء اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ السنت نے مدنی نام بھی عطا فرمایا کہ سنت قبلیہ سے متعلق سبحان اللہ یہ دیکھیں کہ یہ اولیاء کرام کے طریقوں پر مشتمل ہیں مدنی نامات الحمدللہ تو احمد نام بڑا ہی پیارا ہے اگر گھر میں ہوتی ہے مدنی منہ کی ولادت تو اس کا نام محمد رکھیں یا احمد رکھیں پکارنے کے لئے کچھ بھی رکھیں تو اس کی فضیلتیں آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھنے ہوں گے اس کی قسم کی کچھ فضیلت ملتی ہے جس کا محفوم ہے کہ وہ مدنی منہ اور اس کا والد جس نے نام رکھا محمد وہ دونوں جنت میں جائیں گے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا اس قسم کی حدیث پاک بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین اچھا یہ کہ ہم نے زیارت کی نا مدینہ تلولیہ احمد آباد کی اچھا ہم پہ کافی ہم جب مدنی گلدستہ چل رہے تھے تو کافی ہم نے مناظر دیکھ رہے تھے بڑے پیارے پیارے مناظر تھے شاید مدنی چینل کے ناظرین نے پہلی مرتبہ دیکھے ہوں اور جانے کا دل چاہ رہے ہیں کہ بس چلے جائیں لیکن یہ ہے کہ بلہاوہ ہوگا تو جائیں گے پاسپورٹ وغیرہ عبید وغیرہ تو سب ہو جائے گا لیکن اصل ہے بلہاوے کی بات تو کاش ہمارا بھی بلہاوہ ہو جائے مدینہ کا بلہاوہ ہو جائے غصبہ کے مدار کا بلہاوہ ہو جائے احمد آباد حاضری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے اسباب حرما دے جی احمد بھائی آپ سے یہ بات میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہم جب مدین گلتستہ چل رہا تھا تو ایک تخت کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اگر اس تخت کی مزید برکتیں اگر آپ کچھ بتائیں تو ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب نے اس حوالے سے کافی مدنی پھول اطاف فرمائے امیر اہل سنت دامت برکات احمد علیہ نے بھی اس کرامت کو بارہاں مدنی مذاکرے میں بیان فرمایا ہے رسالے میں تحریر بھی فرمایا اور تقریباً کرامت حاجی صاحب نے بیان فرمائی تو یہ وہ مبارک مقام ہے کہ یہاں کی زیارت کے لیے دو دراز سے لوگ کئی کئی کلومیٹر کئی کئی سو کلومیٹر کے سفر کر کے یہاں آتے ہیں اور یہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں الحمدللہ میرا اپنا بھی ذاتی تجربہ ہے کہ کچھ مسائل ہوئے اس طرح کچھ پریشانیاں ہوئی تو جب میں نے خود نے بھی الحمدللہ وہاں جا کے دعائیں کیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت ہے مجھے خود بھی نصیب کی الحمدللہ مجھے اس مسجد میں درس دینے کی سعادت بھی نصیب ہوتی رہی ایک عرصے تک مدرست المدینہ بالغان بھی لگتا ہے یہاں ماشاءاللہ اسی مسجد میں بعد نماز فجر مدرست المدینہ بالغان بھی لگتا ہے جب حاجی صاحب کی ماشاءاللہ آمدوی دی تو حاجی صاحب نے وہاں اسی مدرست المدینہ میں ماشاءاللہ وہاں کے جو اسلام بھائی تھے ان کو سبق بھی پڑھایا تھا شاہِ عالم رحمت اللہ علی کی سنت پر عمل بھی ماشاءاللہ انہوں نے پڑھایا اور ان پر سرکار کا ایسا کرم ہوا تو میں بھی ان کی ادا کو ادا یہاں پر کرلوں سبحاناللہ بہت اچھی باتیں ہیں مجھے آپ لوگ جب باتیں کر رہے ہیں میں تو تھا بھی نہیں وہاں پر احمد آباد چلتے ہیں ابھی تو حیدر آباد کی ہمہدارات باقی ہیں اور ابھی جو ہے سلسلے میں بہت کچھ ہے تو آپ سلسلے میں جوائنٹ رہے ہیں باپو شاہِ قطبِ عالم حضرت شاہِ قطبِ عالم رحمت اللہ اللہ علی کی کرامت بھی مدنی چینل کے ناظرین نے ابھی دیکھی ہوگی پتھر کہیں کرامت کہیں کیا کہیں وہ پتھر جو آپ دکھا رہے تھے آپ نے بھی اس کے بوسے لیے تو وہ یوں تھا کہ ہم نے بھی یہ واقعہ سنا تھا لیکن آج جو نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ پتھر اس انداز سے ہے تو بتائیے جو آپ موچے ہیں وہ پتھر جا اس میں یہ ہے کہ وہ تو اس کے بارے میں مناظر میں بتایا گیا کہ نہ جانے یہ پتھر ہے لوہا ہے لکڑی ہے کیا ہے بزرگوں کے زبان سے جو جو نکلتا گیا وہ ہوتا گیا میں بتانا یہاں یہ چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ جب باپا تشریف لے گئے تھے مدینہ تل اولیہ احمد آباد تو باپا بھی اس پتھر اس کرامت کے پاس تشریف لے گئے تھے اور چونکہ وہاں مشہور یہ ہے کہ یہ پتھر اٹھا کے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے تو باپا نے باپا عاشق مدینہ ہے باپا کے صدقے کتنوں کو مدینہ کی محبت ملی تو باپا نے یہی دعا مانگی تھی کہ مجھے مدینہ شریف کے حاضری نصیب ہو الحمدللہ اسی سال باپا حج پر تشریف لے گئے تھے الحمدللہ جب دوبارہ امیر اہل سنت تشریف لائے احمد آباد تو اس مقام پر باپا نے الحمدللہ اس کرامت کو پھر بیان بھی کیا تھا یہ جو دعا تھی میں نے اس پتھر کو اٹھایا تھا مدینہ کی حاضری کی نئے احمد آباد کتنی بار باپا تشریف لائے چکے ہیں غالباً امیر اہل سنت کی تین مرتبہ الحمدللہ آمد ہوئی ہے بڑی دیوانگی ہے بہت باپا کے چاندے والے وہاں پر ایسے دیوانے ماشاءاللہ ان کی دیوانگی کی کیا بات ان کی محبت کی کیا بات اور اللہ اور برکت عطا فرمائے اللہ عزوزہ ہمارے پیارے پیارے باپا جانئے شیخ طریقہ امیر اہل سنت کے ساتھ ہمیں بھی چل مدینہ کی ساتھ عطا فرمائے باپا کے ساتھ ہوں مدینہ مدینہ اچھا یہ ہے کہ سلسلہ ہمارا چلی رہا ہے کچھ کالس وغیرہ بھی ہم اپنے سلسلے میں حامل کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلائے میں ہم سے کیا باتیں کرنا چاہ رہے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ظاہر اتاری ہندن بخش کا بنا مدینہ الغلیہ حمد عباس شریف سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ عالی اتار کا مدنی کافلہ ہندن میں تشریف لائیا الحمد اللہ کافی اسلائے بھائیوں نے مدنی کاموں کے نیت کی مستقل امام شریف کی نیت کی مدنی غلیہ کی نیت کی الحمد اللہ حاجی صاحب کے ساتھ سفر کرنے کے سعادت ملی حاجی صاحب کے ایک بہت پیاری ادا سیکھنے کو ملی دل جوئی ماشاءاللہ حاجی صاحب جب اسٹیشن پر اسلائے میں ملاقات کے لیاتے تھے تو ان کی بھی دل جوئی فرماتے تھے الحمد اللہ اس طرح باپا جان کی جھلک حاجی صاحب کے اندر دیکھنے کو ملی ہے حاجی صاحب آپ یہ بارگمہ عرض ہے کہ کوئی ناشریف سنا دیں وہی شیر کہ مدین راجدانی ہے برائے کرم سنا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ عز و جل مزید محمد مقصود اتاری حیدرابت دکن سے ارز کر رہا ہوں ماشاءاللہ آل اتار کے کافلے کے بارے میں چند منٹوں میں میں کیا ارز کروں کہ ان کی آمد سے ہند بھر میں کسی کسی بہارے آئی ہے ماشاءاللہ بحمد ہی تعالی جو آل اتار کے کافلے نے مدنی کام کیے ہیں اس کا فلو اپ بھی جاری ہے اور ابھی تک الحمدللہ عز و جل اس کی بہارے نظر آ رہی ہے آل اتار کے کافلہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہوتا ہوا حیدرابت دکن میں آخر میں تشریف لایا لیکن بھی حمد ہی تعالی ہم نے حاجی صاحب کو دیکھا کہ حاجی صاحب اتنے شہروں کا دورہ کرنے کے باوجود بالکل ایکٹیو تھے اور ایسے ایکٹیو تھے کہ ایک خصوصیت کی بات ہے اللہ تعالی جس سے نواز دے کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہوتے لیکن ہم نے دیکھا کہ حاجی صاحب اتنے ایکٹیو کہ جو مقصد لے کر آئے ہیں جو کام اپنے ذمہ آپ لے کر آئے ہیں بھی حمد ہی تعالی ان کی پوری اور تمام تر توجہ اسی کام کی طرف ہوتی تھی کبھی کبھی ہم آپس میں گفتگو کرتے رہ جاتے اور حاجی صاحب پوراں کار میں بیٹھ جاتے اور ہمیں اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ یہ دیکھ کر بہت خوشی بھی ہوئی اور اندر ایک جذبہ بھی بیدار ہوا کہ واقعی ہمیں اپنے کام کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور اپنے مقصد کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے واقعی اگر کسی کو ایکٹیو مبلک بننا ہے تو وہ حاجی صاحب کے پریکٹیکل جذبل کو دیکھ لیں انشاءاللہ عزوجل وہ ایکٹیو مبلک بن سکتا ہے ہم نے ایک بات یہ بھی دیکھی کہ خیرخواہی جہاں آل اتار کے کافلے کی کی جاتی بہترین قسم کے کھانے مٹھائیاں اور ایک آلی شان دسترخوان آپ کے لئے بچھایا جاتا تھا لیکن آپ امیر علی سنت دامت برکاتم العالیہ کی تعلیم کے مطابق پیٹ کا پفلے مدینہ لگاتے ہوئے چند لکمیں تناول فرما لیتے اور بس اسی پر آپ اقتطاق فرما لیتے اور مسکرہ مسکرہ کر اسلامی بھائیوں کی دل جوئی فرماتے یہ انداز بھی بڑا سیکھنے والا سمجھنے والا اور عمل کرنے والا لگا آخر میں مدنی مرکز اور متعلقہ رکن شورہ حاجی بلال رضا اتاری دامت برکاتم العالیہ تک ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہند میں آل اتار کے کافلے کو بھیجا اللہ تعالیٰ ان کو برکت اتا فرما ہے اور ساتھی ساتھ ایک ان کی بارگاہ میں عرض بھی کر دوں کہ آئندہ جدول میں تھائیلینڈ ملیشیا اور فارسٹ کے ممالک میں بھی آل اتار کی کافلے کی تشریف آوری ہونی چاہئے سبان اللہ ہم ان کی برکتیں وہاں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو رکنے شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جلد سے جلد حاجی صاحب کو اور پورے کافلے کو فارسٹ کے ممالک میں بھی جلد ان کا جدبل عطا فرمائیں جزاک اللہ و خیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اچھا میں ایک بات جنیت بھائی تھے نا مقصود بھائی اسے کہنا چاہوں گا کہ جن ممالک کے آپ نے نام لی ہے انہی ممالک میں کیوں برکت دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ دنیا جہان میں انشاءاللہ ہمارے آسان بھائی تو یہی پڑھنا ہے نا بھائی کہ دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا چین ہویا بنگلہ دیش کوئی سا بھی ملک ہو مقصود بھائی ہیدر آباد کے نگرانے کا بھی دا ہے نا اور یہ وہاں پر بھی چونکہ ہند کے اسلامی بھائی ما شاءاللہ وہ جاتے رہتے ہیں دنیا بھر میں وہ بھی جاتے ہیں تو یہ فارس کے ممالک میں جاتے ہیں اور ہمارے فارس کے بعض ممالک جو ہیں نا رکن شورہ حاجی بلال کے ماتے ٹھیک ہے یہ بلال ویسے عرض کرتا ہے بلال ویسے عرض کرتا ہے جو تشیر میں رہتا ہے ہماری عرض بھی یہی ہے اس کے جواب میں بلکہ جواب کہہ لے ہیں جو بھی کہ مدنی مرکز جب چاہے جہاں چاہے انشاءاللہ سواجل حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے اچھا یہ ہے کہ بات چیز چل رہی تھی تو میں ایک بات معلوم کرنا چاہوں گا آپ سے یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جسے محبت کی بات چل رہی تھی یہ تو دیکھا ہے میں نے آپ اور بھی شاید ہی کوئی اسلامی آپ سے ملاقات ہی ہو جو آپ کو جانتے ہیں پیشانتے ہیں کہ آپ جب گھر سے آتے ہیں میں نے جو دیکھا میں وہ چیز عرض کر رہا ہوں کہ اپنی جید میں کچھ نہ کچھ تبرکات ہوتے ہیں اور یہ کہ اسلامی بھائیوں کو عطا فرماتے ہیں باپا کے تبرکات ہوتے ہیں دل جو ہی کافی سارے ہیں آپ کے پاس تبرکات بہت اچھا ماشاءاللہ لگتا ہے انداز اور پھر آپ کی جو محبت ہے نا عام اسلامی بھائی کے ساتھ تو ایک اچھی خاصی ہے لیکن یہ چیز دیکھی آتی ہے کہ جب آپ کو ادل ہے یہ صحیح زادے ہیں پھر آپ کی عقیدہ تو محبت اور جو زادہ جوش و خروش میں آ جاتی ہے محبت گھٹی میں ہیں شکر طریقہ امیر علیہ السلام نے یہ محبت ڈالی مدنی ماحول کی برکت ہے باپا کی صحبت کی برکت ہے کہ باپا سیدوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا تو یہ معمول دا کہ سیدوں کو کسی کو اگر کوئی چیز شیر نہیں وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں دعا مانگی گئی ہے کہ سیدوں سے ہماری محبت بڑھے ان کا ساتھ یہاں پر بھی ہے آخرت میں بھی ان کا ساتھ رہے حب اہل بیت دے آل محمد کے لئے حب اہل بیت دے آل محمد کے لئے کرشیں ہی دے پیش کے ہمزہ پیشوا کے واسطے آلہ حضرت سیدوں سے محبت کرتے ہیں میرے لیسونت بھی محبت فرماتے ہیں اور کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم کو اے اتار سارے سیدوں سے پیار ہے ہم کو اے اتار سارے سیدوں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ کو اے اتار سنی آلیم سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے تو ایک ہم نے ابھی مزارت جو دکھا ہے آپ کو اب یہ مدینہ الولیاء احمد آباد کے مزارت اب حیدر آباد دکن یہاں پر بھی الحمدللہ ہمارے حسان بھائی کا جانا ہوا تھا وہاں کے مزارت پر حادری ہوئی چند مزارت پر تو آئیے وہاں کے بھی مناظر مدینی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درد و علام جب رولاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں ہر جگہ ایکا تو سہارا ہے وہاں کیا بات آلیاء کی ہے لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں آگیا جو بھی غم کا مرا ہے وہاں کیا بات آلیاء کے ہے ان کا دشمن خدا کا ہے مقہور رب کی رحمت سے ہو گیا و دور بغض بغض جسے نے سر اُبھارا ہے وہاں کیا بات آلیاء کی ہے خلق سے آلیاء 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 سے خلق سے آلیاء آلیاء سے رسول اور رسولوں سے رالہ ہمارا نبی لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں آ گیا جو بھی غم کا مرا ہے وہاں کیا بات آلیاء کے ہے ان کا دشمن خدا کا ہے مقہور رب کی رحمت سے ہو گیا وادور بغض میں جس نے سر اُبھارا مرا ہے وہاں کیا بات آلیاء کے ہے درد آلام جب رولاتے ہیں اولیاء مدد کو آتے ہیں اولیاء مدد کو آتے ہیں اے اے اللہ ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفاق آقا اے مالکہوں سے ہمارے شکلے لازی ہو جائے یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاق آقا میتھے مدینہ کی باز اپنے حاضر نصیف آقا بغداد شریف کی باز اپنے حاضر نصیف آقا مدد کو آتے ہیں درد آلام جب رولاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں ہر جگہ سرائے کا تو سہرا ہے باہ کیا بات آلیاء کی ہے سلوالحبیب وآلہ محمد وآلہ وآلہ اللہ اس وقت ہم حیدر آباد دککن ہند میں موجود ہیں اور یہاں کے مشہور و معروف بزرگ قطبِ دکن حضرتِ بابا شرفدین رحمت اللہ تعالیٰ کے مزا شریف پر حاضر ہوئے ہیں آئیے یہاں پر حاضری دینے سے پہلے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں رضاِ الٰہی عز و جل کے لیے باوضو مزا شریف پر حاضری دوں گا قدموں کی طرف سے آ کر چار ہاتھ دور ریتے ہوئے عیسالِ ثواب کروں گا انشاءال ان کے وسیلے سے دعا کروں گا مزا شریف کو پیٹ کرنے سے حد تل امکان بچوں گا کیونکہ یہ مزا شریف ایک پہاڑی پر واقع ہے اور سیکڑوں سیڑیاں یہاں پر موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ اوپر جڑتے وقت اللہ اکبر پڑھوں گا اور نیچے اترتے وقت سبحان اللہ بھی کہوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیو آئیے مزا شریف کی لینے پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ہر جگہ ایک کا تو سہارا ہے پاہ کیا بات آلیہ کی ہے لپ سے درد و دکھ بٹاتے ہیں اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں آگیا جو بھی غم کا مراہ ہے وہ کیا بات آلیہ کی ہے اللہ ازدہ و جل کے ایک ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں ان کے مزا شریف کے قرب کی برکتیں پا رہے ہیں آئیے ہم سب اپنا مدنی مقصد دورا لیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی ساتھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ازدہ و جل اللہ تعالیٰ کے ذکر کیلئے سے در و دیوار کو ان پتھروں کو سیڑھیوں کو گواہ بناتے ہوئے آئیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہوئے نہیں چھوکا درد و عالم جب رولاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے اور ہم نے زیارت کی حدر آباد دکن کے چند مزارات کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ باقو ابھی ہم حدر آباد دکن کے مزارات کی زیارت کر رہے تھے واقعی حدر آباد دکن یہ بھی مدینت الاولیاء ہے یہاں بھی الحمدللہ کئی اولیاء اکرام کے مزارات ہیں ابھی ہم نے چند مشہور بارگاؤں کی زیارت کی نام بھی ہم نے دیکھے اب جیسے ابھی ہماری گفتگو بھی چل رہی تھی ماشاءاللہ حاجی صاحب کی حوالے سے ہمارے مقصود بھائی کا کال بھی آیا اس میں بھی انہوں نے فرمایا کہ حاجی صاحب کا انداز بھی ماشاءاللہ بڑا محبت بھرا خیر خائی کا انداز گم خاری کا انداز اولیاء اکرام کی وارگاہ میں ابھی ہم نے حاضری دی تو یہاں میں ایک مدنی چینل کے ناظرین کو ایک التجا کرنا چاہوں گا ماشاءاللہ ہمارے اولیاء اکرام نے بھی نیکی کی دعوت کا پیغام جو دنیا بھر میں پہنچایا وہ پیار اور محبت کے ساتھ پہنچایا محبت جس کو جتنی زیادہ دی جاتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ قریب آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کسی کو محبت کے ساتھ جب سمجھایا جاتا ہے تو بسا اوقات بڑی بڑی غلطیاں بھی انسان اس کی اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور جس کو محبت دی جاتی ہے وہ معنوس ہوتا ہے قریب آتا ہے اور اس کی اصلاح ہوتی ہے ملی بھی آ جائے نا ایسے اس کو پیار سے چانور کو بھی اگر محبت دی جائے ایسے ہاتھ پھیرے اس کی اوپر وہ بھی اپنے قریب آ جاتی ہے حاجی صاحب کا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضری تھی ہم نے اولیاء اکرام نے پیار محبت کے ساتھ دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا حاجی صاحب کا بھی ہم نے انداز دیکھا جہاں جہاں گئے اسلام بھائیوں کی خیرخائیاں کی دل جوئیاں کی جا کر تازیتیں ہوئی دعائیں ہوئی کئی اسلام ہے کہ گھروں پر بھی جب ہم نے عرض کیا کہ حاجی صاحب ہمارے فلان اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ یہ مدنی کام بہت ایکٹیو ہے ان کی کارکردگی اچھی ہے فلان کی طبیعت خراب ہے تو احمد آباد میں حاجی علی نگر بمبئی میں حیدر آباد میں کئی شہروں میں حاجی صاحب گھروں پر گئے اسلام بھائیوں کے وہاں جا کے ان کی دل جوئی کی ہے ان کے لئے دعائیں کی ہے یعنی کل ملا کر یہ جو پیغام محبت کے ساتھ نیکی کی دعوت عام کرنا یہ وصف وہ بھی ہم نے ان میں دیکھا بزرگوں سے سنا امیر اہل سنت کی ذات میں بھی یہ ہے تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی التجائے کہ پیار محبت کے ساتھ اگر ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں سمجھاتے رہیں باپا ہی کا وصف ہے میرا وصف نہیں ہے اور باپا ہی سے سکھا ہے کہ باپا نے شروع میں جا جا کر کئی اسلامی بھائی اب بھی بتاتے ہیں کہ باپا اتنے سال پہ لے بیس سال پہ لے پچیس سال پہ لے ہمارے گھر پر آئے دیتے الحمدللہ بلکہ باپا بھی اسی سفر کے دورہ ہم ایک اسلامی بھائی تھے کئی اسلامی بھائیوں کے گھروں پر حاجی صاحب کا بس یہ دعا کرنے کے لئے ان کی دل جوئی کے لئے آپ تشریف لے گئے ایک اسلامی بھائی جو غریب بھی تھے وہ بھی دل برداشتہ ہو رہے تھے بیچارے کے میرے گھر پر بھی حاضری ہو جاتی ہیں دل ہی دل میں بیچارے تمناعے کیے تھے اسلامی بھائی کو بھی عرض انہوں نے کہا تھا تو یہاں تک کہ آجی صاحب کا جو روانگی کا وقت تھا وہ رات کو تقریباً آٹھ نو بجے ٹرین تھی احمد آباس سے کانپور کی طرف اسلامی بھائی کا دل خوش کرنے کے لئے کچھ دیر کے لئے آپ مغرب کی نماز کے بعد حالانکہ سفر کی تیاری بھی کرنی تھی پھر بھی مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ان کے گھر گئے دعا کر دی بلکہ ان کے ساتھ کے دوسرے کے گھر پر بھی عذری ہو گئے دعا کر کے پھر آپ نکلیں ایسا ہوتا ہے کہ جب امید نہ ہو نا جس طرح آپ بتا رہے کہ وہ غریب اسلام بھائی ہے اس قسم کا کہ میرے گھر میں پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے دل برداشتہ کہ آ رہا جائے تو اچھا ہو جائے گا تو جب ان کے گھر چلے جاتے نا یقین نہیں آ رہا یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے گھر میں آ گئے ماشاءاللہ ان کے یقین جب آتا ہے کہ جب جا چکے ہوتے ہیں چلے گا اب یقین آ گیا چلے دی اور جس طرح ماشاءاللہ حاجی صاحب تیتی آمد کی ایک برکت ہند والوں کو یہ بھی ملی اور جہاں جہاں یہ سب تشریف لیارتیں ملتی ہوگی کہ حاجی صاحب کے ذریعے ماشاءاللہ احمد آباد کے اور دگر شہروں کے اسلام بھائیوں کی پیغام باپا کی بارگاہ میں بھی پہنچے الحمدلہ حمیر علیہ السنت نے بھی ان کی دل جوئی فرمائی پیغامات عطا فرمائے بڑے اسلام میں خوش ہوئے اور بہت ایک تو آپ سے محبت اور پھر یہ ہے الحمدللہ اچھا جس طرح آپ فرمائے تھے یہ باپا کا انداز یہ باپا کی طرف سے میرا کچھ بھی نہیں ہے تو اب جیسے کہ امیر علیہ السنت دامت ورکاتم علیہ ہند پہنچے یا کسی بھی مقام پر جاتے ہیں انفرادی کوشش نیکی کی دعوت کا سلسلہ غم خاری حسال سواب اور محافل وغیرہ میں شرکت کرنا امیر علیہ السنت کا ایک انداز ہے کہ آپ جاتے رہیں کوئی ایسا شہر ہے شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو کہ جہاں امیر علیہ السنت دامت ورکاتم علیہ نے حاضری نہ دی ہو اور پھر جب اس قسم کا سلسلہ ہے کہ اب نہیں جا سکتے احالات آپ کے سامنے ہیں تو امیر علیہ السنت دامت ورکاتم علیہ نے یہ انداز اختیار کیا کہ امیر علیہ السنت دامت ورکاتم علیہ ووٹس اپ کے ذریعے کسی اسلائی میں کوئی بات کہنی ہے کوئی بات پہنچانی ہے کہ میری طرف سے اس کو یہ خوشی مل جائے اب یہ کہ باپا صرف یہی آکے سے ووٹس اپ میں یہ فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کا نام لے کے مخاطبہ جائیں تو اسلائی بھائی تو وہ جھومتا ہی رہے کہ پیر صاحب نے میرے نام لیا باپا آپ دعاوں سے نوازتے ہیں اور اگر مثال کے تو اگر ان کی زبان میں گفتو کر سکتے ہیں اگر میمنی میں ہے تو میمن میں جواب دیں گے اچھا اگر کوئی پنجابی تو کوئی تھوڑا بد پنجابی کے جول ہے اس طرح اگر گجراتی ہے تو گجراتی میں باپا کلام فرماتے ہیں تو یہ بھی دل جوئی کے اسباب ہیں تو بس جس کو امیر علیہ السنت کا یہ پیغامت وغیرہ یہ میں مل جائے نا وہ بہت خوش ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے کچھ ووٹس اپ باپا نے ہند کے اسلامی بھائیوں کے لیے جو ہے ریکارڈ کر کے جو ہے سینڈ فرمائے تھے حاجی احسان تاریخ کے ذریعے تو آئیے پہلے امیر علیہ السنت دامدور کا اتمالعالیہ کے مدنی پھول جو ہے دیکھتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سگے مدینہ علیہ السنت قادری خوفیہ انہو نی طرف تھی مبلغ دعوت اسلامی شبیر اتاری نیس انیت سیواما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ تمہیں آلی اتار نو بوج ساتھ اپی ریا چھو بیگا سفر پن کری ریا چھو ماشاءاللہ تمہارا بیان بھی تمہاری مدنی خبروں ما تمہارا درشن مانے تھتا رہے چھے مدنی چینل اوپر ماشاءاللہ 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 اللہ تمہیں بیو جگ ما سلامت باکرامت رکھے خوب برکتو انہیں بھلائیو تھی نوازے ماری بیش صاحب مغفرتنی دعا فرما تاریو مارو پوتانو وہ منتھائی چھے کہ ہوں پن احمد آباد شریف آؤں منہ احمد آباد شریف بہو مجاوے کے روزہ بہو رکھے نا تمہارے چیزنے وائیو تمہیں وہ ترینہ مہینہ نروزہ رجب المرجب شاہلان المعظم اپنی روز سہری تھاتی تھی افتاری تھاتی تھی وہ مطلب مارا ماتے تو سوپن تھی گیا اللہ کرے کہ پچھو سوپنو ساکار تھی جائے اللہ کرے نو آوی شکو اسباب تھی جائے دعا کرو تمہیں بدا اس طرح بھائیو نے مارا سلام حرمان الرحیم سگے مدینہ علیہ قادری افیاء انہو نی طرف تھی مبلغ دعوت سامی امجد بھائی اتاری نسیواما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آلیت تارنو سہکار مرحبہ مدنی کامونی دھوموں مرحبہ اللہ تعالی تمہاری سیواؤ قبول فرماوے پیارا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا صدقامہ تمہاری بے حساب بخشش تھائے اللہ راجی تھائے انہ حبیب تمہارا تھی راجی تھائے ماں باپ بھی تمہارا راجی تھائے خوب مدنی کامونی دھوموں مچاؤتا رہو صدا سکھی رہو مدینہ نہ صدا بہار پھولو معفق ہمیشہ مسکراتا رہو گھنی ٹائم تھی تمہیں لوگ کو نہ درشن میں دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سگے مدینہ علیہ قادری طرف تھی مبلغ دعوت اسلامی حاجی فاروق بن حاجی حسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ماشاءاللہ 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 اسلامی بہنوں مدنی کام تمہاری پاسیچے اللہ قبول کرے پہلا تھا میں مدنی کافلہ چلا ہوتا 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 تھا ٹھیک چیسا ہی مہنوں پڑھت تھے مدنی کافلہ میں سفر بھی جاری رہوں جو یہ کافلہ بھی بنتا رہی ہے بھلے ذمہ داری کوئی نہیں ہوئے تو مدنی کافلہ ہوئے تو آخر دنیا میں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے نہیں مطلب کہنے کے فرماوے بے حساب بخشش کرے اللہ رسول تمہارا اوپر خاص رحمت فرماوے وارم وار مدینہ آقا تم نے تھیڑاوے ماری بے حساب مغفرت نے بھی دعا کر جو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں آل اتار نظر میں گھڑی خدمت کریچے ودعوتوں کریچے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ قبول کرے دانا دانا بدلے تم نے جنت نی آلا نعمت کھوڑاوے پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک ہاتھ ہوتی جام کوثر تم نے بلکہ تمارا آقا کھاندان اللہ تعالی نصیق فرماوے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بداشتہ ہیں بھائیوں نے انہے گھر نہ سو کو انہیں مارا سلام آقل بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تماری دعوت مڑی مارو پوتے بہو منچے کہ ہوں تمارے تیا حاجری دوں گناہ ورسو تھی جائے اللہ کرے کوئی اسباب تھی جائے نوی ترکیب بنی جائے میں نے مدینہ دولولیہ احمد آوا شریف میں بوجھ مجا ہوتی مزارات پر آزرین اینانو ماحول دیواناؤنی محبت پچییاں روزہ باورا کے چھے ماشاءاللہ تمارے تیاں یہ بھی ایک منے سوک چھے شوک چھے روزہ مجا افتاری سہری رانی روپ مطی مسجد ماں کنو کنی یاد چھے تمارے تیاں اللہ کرے کوئی مارا نصیب ماہو جیوتا جیوت ایک وقت جرور حجری تھائے کاش تمہ کمرنا دردما مبتلا چھو اللہ اللہ پاک پیارا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم نا صدقے تم نے شفائے کاملہ عجلہ نافیہ عطا فرماوے احمد راک جو انشاءاللہ سو سارا وانا تسے تمارے تو وہ جنو درد چھے اللہ رحم کرے دردیں تم نے مدنی کام ابھی رکاوٹ نہ کی اللہ خیر کرے احمد راک جو لہ باس تہور انشاءاللہ سگے مدینہ علیاس عطار قادری رزوی وفیع نہوجی طرف سے مٹھے 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 مدنی بیٹے مبلغ دعوت اسلامی مقصود عطار یہ خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آل عطار جی کارکردگی بیان کریا جزاک اللہ خوب اصلا افضائی کریا خدمتوں کریا سات دنیا جو بھی ان لے کرنے اخدام کریا اللہ قبول کرے بدے سائن بھائے سائن بنوں جو تعاون کریا بدے جو شکریہ بدے کہ اللہ تعالی وہیں جہان جی بلائیوں نصیب کرے بے صاحب مغفرس سے نوازے جو جو مدنی کم لے کرنے ترکیب بنائے ان کے باقی رکھنو ہوئے جو نیت ہو کری ان مدنی قافل لے ان کے سفر روانہ بھی کرنو مدرست المدینہ بالغان میں ودائن مدنی کم اگیا ودائن ہوئے نہ تو پچھو تدو پانی پیو اللہ نہ کرے مجھ گناہ غیر کہ بے صاحب بخش جی دعا سے نواز نہ لے جا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سگے مدینہ الیاس قادری رضوی طرف تھی مدینہ دیوانی پیاری پیاری مدنی دیکری سکینہ بائی اتاریہ نی سیوہ ما سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ تبارک اللہ تمہاری دیوانگی نے سوزو گداز بھریا آنسو بھریا میں سوتی پیغام میں سامبڑیا میں بہوج مطلب مو بھی حالی گیا بہوج مطلب دل بھرائی گیا کاش میں پر لگی جائے نہ ہوں احمد آبا شریف پہنچی جاؤ میں دعا کرو گیا ماشاء اللہ تمہاری معبت تمہاری عقیدت بہت میں پربھاوت کریا متاثر تھی اللہ تم نے بے جگنی بلائیوں نصیب کرے ایمان سلامت راکھے تمہاری نے تمہارا آخہ کھاندان ناکمہ دعاو قبول تا ہے بدا بے حساب بخشائے جاؤ بدا نے بے حساب مغفرت مڑے چل مدینانی سعادت مڑے نے اپنے بے بے گا مدینہ شریف مہا حجری دیئے ماری نواسیوں بھی ہوئے ذکری بھی ہوئے نواسیوں ناببو بھی ہوئے مارا ذکرہ بھی ہوئے مارو بھی خاندان ہوئے اپنے بے اکانی بھارگا مہا سبز سبز گمبت سایا مہا حجر ٹھئیے کاش جنت بقی منہ مڑی جائے جائے نصی سبحان اللہ سبحان اللہ مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو باپا کا کتنا پیارا انداز ہے باپا کی گفتگو باپا کے مسکرانے کا انداز اور باپا کس انداز دل جو ہی فرما رہے ہیں اب یہ جو زبان میں گفتگو فرما رہے تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آرہی تھی پتہ نہیں کیا لیکن انداز پھر ساتھ گفتگو سمجھ میں آئے نہیں آئے لیکن انداز ایسا ہے اور پیر صاحب کو دیکھ رہا ہے بھئی کیا بات ہے اللہ مرشد کریم کی حفاظت فرمائے دشمنوں کی بیلی نظر سے حفاظت فرمائے باپا کو دونوں جہاں کی خوب خوب برگت اتا فرمائے اللہ مرشد کریم کا سائے ہم تمام سنیں یہ یوں کہ لیجے کہ دل جوئی امیر علیہ سنت نے فرمائے امیر علیہ سنت نے اسلامی بھائیوں کو دعاوں سے نواز آئے اس میں ایک اسلامی بھائی ہمارے ان کی کمر کی پرابلم تو اس کی عیادت بھی آپ نے فرمائی اور اس کے علاوہ حوصلہ افضائی بھی فرمائی دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہے اس کی ترغیبات بھی دلائے جیسے مدرست المدینہ بالیغان جیسے حجی صاحب کا ہند میں آنا ہوا تو اس سے مدنی کاموں میں خوب ترقی ہوئی خوب برکتیں ملیں تو امیر علیہ سنت نے یہ ذہن دیا کہ اب یہ جو مدنی کاموں کی نیتیں ہو گئی مدنی کاموں میں برکت ہو گئی اب یہ کام تھنڈا نہ ہو جائے بلکہ اس میں اور برکت ہوتی رہیں اور مدنی کاموں کی امیر علیہ سنت نے ترغیبات بھی دیدائیں اور باپا نے ان کی کیسی احسنہ افضائی کی احمد آباد والوں سے محبت کا اظہار فرمایا اے احمد آباد والوں تمہیں مبارک ہو کہ تم سے مرشد محبت کرتے ہیں اور ایسی محبت کرتے ہیں باپا فرمایا میرے پر لگ جائے اگر پر ہوتے تو میں اڑ کر آ جاتا اور رائی صاحب اس نے ماشاءاللہ احمد آباد والوں سے بھی اور باپا اکثر ماشاءاللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سارے ہند والوں سے بھی پیار الحمدللہ وہ اکثر یہاں آنا حاضری ہوتی ہے باپا کی بارگاہ میں تو ہند والوں کے بارے میں اور بیرون ملک والوں کے بارے میں اکثر یہ سنا ہے باپا فرماتے ہیں مجھے ان سے پیار ہے مجھے ان سے پیار ہے مجھے ان سے پیار ہے جب یہ جملہ باپا سے سنتے ہیں تو واقعی اسلام بھائیوں کی کام کرنے کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے محبتیں بڑھ جاتی ہیں تو واقعی اگر کسی کا دل جیتنا ہے تو اس کی گمخاری اس کی خیرخواہی اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اشینداز سے پیش آنا ہند والے خوش ہو رہا ہے کہ باپا ہم سے محبت فرماتے ہیں ہم سے پیار ہے ہم سے بھی باپا پیار کرتے ہیں باپا ہم سے بھی محبت فرماتے ہیں یہ مریدین کی محبت ہے ٹھیک ہے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو بس باپا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جب جب دیکھتے ہیں باپا کو الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سینہ مدینہ فرمائے اب یہ ہے کہ سفر جاری ہے آل اتار کا ان کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ مدنی کافلہ کہاں پہنچا کہاں کس بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسا مدنی گلدستہ جس میں ہے آل اتار کی علماء اکرام کی بارگاہ میں حاضری صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد سلام علی ہم کو ایرہ تار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو ایرہ تار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو ایرہ تار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء آدو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے تو اس میں ایک شعر ہے وہ ہم اس نیت سے پڑھیں امام بوسیری رحمت اللہ تعالی نے کو فادش کے مرض سے شفاہ میں دی ہم یہ نیت سے پڑھیں کہ ہمارے ظاہری امراض ظاہری بیماریاں بھی دور ہوں اور باطنی امراض یعنی گناہوں کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں فریمان اللہ یا صالح و سلم دائیماً عابداً على حبیبی کا خیر الخلق قلیمی 35 سے زائد زبانوں میں مفرمیاں بھی یہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں آنہ حضرت کے رسائل مکتبت المدینہ کے رسائل امیر اللہ سنت کے رسائل کتابیں جو ہیں یہ الحمدللہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں دنیا میں پہنچے ہیں پڑھنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائیں آپ حضرت بس دعائیں دیتے رہیں دامے دیرہ میں قدر میں سخن ہیں جتنا ہو سکے دعوت اسلامی کو مضبوط کیجئے آپ کے علاقے میں سنیت مضبوط ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ زوجل بڑے اچھا مقدس رحمت و نعمت و برکت والا سفر ہے مضارت پہ حاضر ہو رہی ہے علماء اکرام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے اجتماد بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے باپا کے مدنی پھول آپ نے سنے بڑا ہی پیارا سفر ہے ہمیں یہاں پہ بیٹھ کر دیکھ کر اتنا اچھا لگ رہا ہے یہ ہم وہاں پر تھے وہاں کے مدارت پر حاضر علماء اکرام سے ملاقات دے اب وہاں کے اسلام میں ہم سے کیا گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں آئیے ان کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی محمد میں محمد رفیق تاریخ اندھ گنج بکشی کابینہ شعبہ مدنی کافلہ ذمہ دار الحمدللہ اس و جلل آپ کے احمد آباد آنے کے بعد ہمارے بیوزن کے اندر الحمدللہ ہفتہ اور ایجیتوان میں شرکہ کی تعدد میں اضافہ ہو گیا اور الحمدللہ اس و جلل دو اسطلاعیں بھائی الحمدللہ جو پین سٹھ میں تھے اب وہ سنت کے مطابق لباس وہ سر پر امام شریف کا تاز سجانے والے بن گئے اور الحمدللہ اس و جلل بے شمار ڈیوزن میں مدنی کاموں کی بلوتری بھی الحمدللہ نظر آ رہی ہیں تو آپ مزید دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مزید اور برکت دعا فرمائے آمین آمین مزید عبد الرحمن ابتاری حیدر آباد دکن الحمدللہ عز و جل مرشید کریمی نے شفقت فرمائی کہ آلیہ تعالیٰ کا خافلہ حین حیدر آباد دکن میں آمد ہوئی ماشاءاللہ حاج حسان بھائی کے صحبت میں رہ کر خوب خوب برکتیں لوٹنے کی سعادت اسلامی بھائیوں نے پایا علمائے کرام سے ملاقات کا سلسلہ رہا پاپا بہت دعاوں سے آپ کو نوازے حیدر آباد دکن کے علمائے کرام بہت آپ سے محبت فرماتے ہیں مدنی چینل بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے آپ کے الحمدللہ ووقتن فوقتن علمائے کرام بھی الحمدللہ میں شرکت ہوتی ہے شخصیات سے ملاقات کا سلسلہ حسان بھائی کا رہا جس میں بہت سارے اسلامی بھائیوں نے اچھے چنیتوں کا اظہار کیا خافلوں میں سفر کرنے کی انہوں نے نیت فرمائی اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ حسان بھائی کی ملاقات سے متاثر ہو کر کہ ان کا بعمل ان کا انداز ملاقات خسن اخلاق افتغو کا انداز باکردار مدینہ مدینہ بہت سارے اسلامی بھائیوں ماشاءاللہ متاثر ہوئے جس میں اسلامی بھائیوں نے یہ بھی نیت فرمائی تیس سٹھ دن کا تربیتری کورس میں بھی انشاءاللہ شرکت کی انہیں سعادت نصیب انشاءاللہ ہوگی الحمدللہ آدھی حسان بھائی کی صحبت میں بہت سارے اسلامی بھائیوں نے صحبت بابرکت سے قرب حاصل فرمائے اور باپا یقینا اس طرح سے اگر خافلے حیدراباد اکن میں تین ماہ چھے ماہ اکمس کے ایک سال میں اگر آمد ہوتے رہی تو انشاءاللہ مزید کام میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تو مدنی چینل کے نادین آپ ملائزہ فرما رہے تھے وہاں کے اسلامی بھائیوں کی تاثرات وہاں کی کول صاحب نے سنی تو اب کافی کچھ دکھانے کو ہے اب ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں وقت بھی تیزی سے جا رہا ہے تو وہاں پر دھماد اتار حاجی حسان اتاری کیا مسروفیات رہی تربیتی اجتماعات کا بھی سلسلہ رہا تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہند کے تربیتی اجتماعات صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہوا بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے سنت کا ایک مدنی نام ہے کہ کیا آپ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کر یا سن لیے اس کی فضیلت ہے کہ جو کوئی روزانہ رات میں کم از کم ایک مطبع یہ سورت پڑھ لیا کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا روزانہ رات میں کم ایک محفوظ رہے گا اور جو کوئی لوگ ہو جائے گا آج جنگی تو کل سرگی مردی میں جائے آج جنگی تو کل سرگی آقا ہمیں بھولائیں مردی میں جائے آقا ہمیں بھولائیں کے آج جنگی تو کل سرگی اسلامی بھائیو توجہ فرمائیں کہ واقعی دنیا کی قصرت کی صورت میں ملنے والی نعمت میں سراسر وفلت کا اندیشہ ہے کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے واقع نہ کریں اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں نمازِ مسجد کے اندر پہلی سب میں تکنیرِ اولا کے ساتھ باجمہ قدا کروں گا تحجر بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا بلکہ مسجد ہی میں پڑا رہا ہوں گا داری تو داری، ذنبے بھی پڑا رہا ہوں گا سر پر ہر وقت امامہ کا تاج سجائے رہوں گا یاد نہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے ایک بار پھر مہڑت دے دے دنیا سے فیشن کا خاتمہ کر کے ہر طرف سنتوں کا پرچم لے رہا ہوا اس پہ فیدہ ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے اہلا و سہل مرحبہ 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 كان شب سے اے کرنے روزے خان کی تار ہائیں گے سرسکار امام اور مددی حلیہ چاہتر اس میں بھی بہت سارے سنائی بیسوشتی کر جائے پہلے بات پہتے ہیں اب دیگا ہوں ہمارے بابا مستقلی مامہ سجا ہے مددی حلیہ سجا ہے تو بابا سے محبت کا تقاضی کیا ہے کہ ہم بھی مستقلی مامہ سجا ہے بابا بھی کے ساتھ سجا ہے خاجہ کی منتظر کس کی ہے ملون بابا کی اور بابا نے ایک سامرہ ان میں لکھی اور ہم نے ساہرہ ان میں بڑھتے ہیں انشاءاللہ خاجہ کے در پر جاگے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کس بیر کی منتظر ہے جو میرا بھی ہے اس کا بھی ہے اخوال لاکھ لوگوں کو صدقوں کا آئینہ دارتان آئیں وہ بھی لے گا اکیمانہ دارتان ہے مازی بنا یہ فیض نہیں کوئی کیا ہے فیضانوں کے لئے کس ہیں اسی طرح بھی چھنچھنک کر پڑھتے ہیں میرا بھی میرا بھی میرا بھی مددہ بارو مان روگی ماما بارا مان روگی 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 تو شام کے ایک عربی سمجھے بھائی بابا کے بھائی تو پنجاب شاہد نے کہا کہ لکھا موچانا داریاں لکھائی آئے امام سجدائی میرے سلطہ بکھائی آئے مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت جم کی ہے میری قسمت عطار کی بدولت اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو جو کی ہے میری وقت عطار کی بدولت جو کی ہے میری وقت عطار کی بدولت دنیا بھر امی جاؤں گا سنتے پہلا ہوں گا دنیا بھر امی جاؤں گا سنتے پہلا ہوں گا بھر امی جاؤں گا بھر امی جاؤں گا بھر امی جاؤں گا در بھر امی جاؤں گا بھر امی جاؤں گا بھر امی جاؤں گا دربارِ دربی میں دلاوہ 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 پانے کے لئے آئیے عرض کرتے ہیں بھر امی جاؤں گا 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 بھر ام موسیقی سیکر آباد دبکن ہند میں موجود ہیں ماشاءاللہ دوروں نزدیک سے آئے ہوئے ہیں ہند جلانی کا بینہ اور ہند بندہ نوازی کا بینہ ہند جلانی کا بینہ میں حبنی ہے دھانوہ اور بلاری سوہان اللہ اور بھی کئی شعر سے اسلامی نائی تشریف لائیں گل بردہ شرک سے بھی تشریف لائیں باقل کوٹ سے شاپور یادگی بیجاپور سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بابا کا سلام بھی قبول فرمائے مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو جو بھی ہے میری وقعت اتار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت 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 سمجھو ندر بدر ہوں اتار کا میں سگھو سمجھو ندر بدر ہوں کیا خوب میری نسمت کیا خوب میری نسمت کیا خوب میری نسمت اتار کی بدولت اتار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت سر سبز ہے عمامی پر نور داری ہیں زندہ ہوئی ہے سنت اتار کی بدولت سرسابز ہے عمام پر نورداریاں ہیں زندہ ہوئی ہے سنت عدار کی بدالت جسے یہ بزن ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا ہے اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معام کر دے اور جو اسے معروم کرے یہ اسے عطا کرے جو عطا تعالیٰ کیلئے توازو یعنی حاجزی کرے عطا تعالیٰ اسے اُلل فرمائے گا مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدالت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدالت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدالت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدالت اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو جو بھی ہے میری قسمت عطار کی بدالت تیرا شکر مولا دیا مدنی محول تیرا شکر مولا دیا مدنی محول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محول دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محول سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ عز و جل تو سلسلہ تو جاری ہے آل عطار کا سفر ہند آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں رکن شورہ حاجی وقارن مدینہ تاری ہماریسا ٹیلی فون لائن پر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ باپو شریف خیریت سے ہیں الحمدللہ رب العالمین آپ کیسے ہیں حاجی صاحب ٹھیک ہیں اللہ تعالی کا بہت احسان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ حسان بھائی آپ بھی سریعہ سے ہیں حضور جی حمدللہ تعالی بہت کرم احسان ہے آپ کیسے ہیں حاجی صاحب اللہ تعالی کا بہت احسان الحمدللہ رب العالمین علا کل حال آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ماشاءاللہ عز و جل آل عطار کا سفر ہند جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مناظر کیا فرمائیں گے حاجی صاحب اللہ سبارک و تعالی ہمارے پیارے باپا جان کو ان کی اولاد کو ان کی آل کو سلامتی عطا فرمائے اللہم امین ہمارے پیارے باپا جان کی نگاہِ کرم سے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی آج کمو بش دو سو ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے اور مزید سفر جاری ہے اور الحمدللہ عز و جل جہاں ہم باپا جان کی برکتیں سنتے ہیں ان کی بیوز و برکات کو حاصل بھی کرتے ہیں محسوس بھی کرتے ہیں تو وہیں ماشاءاللہ آل اتار الحمدللہ باپا جان کے مدنی مقصد کو لے کر اللہ کے کرم سے دنیا بھر میں عام کرنے کے لئے کوشہ ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے حسان بھائی کا جو سفر ہوا آل اتار کا جو ہند کا سفر ہوا باپو میں الحمدللہ مدنی خبروں میں بھی اس کی ایمان افروض حلقیاں دیکھتا رہا ہوں اور اللہ کے کرم سے ایسے سے مناظر بھی دیکھے کہ واقعی بازل کا دل بہت خوش ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ آل اتار کس جذبے کے ساتھ کس شوق کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ کر گھر باک چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں اس کو عام کرنے کے لئے رائے خدا کے مسافر بنے ہوئے اور اللہ تعالیٰ یہ جذبہ مجھے بھی میرے گھر والوں کو بھی اور میری آنے والی نسلوں کو بھی ان کے صدقے نصیب فرمائے امین امین تو ماشاءاللہ سفر ہند کی کیا بات ہے بڑی مدنی بہاریں دیکھی بھی ہیں اور ماشاءاللہ سنتے بھی رہتے ہیں اور پچھلے جو سلسلے میں آپ کے ماشاءاللہ ان میں بھی اللہ کے کرم سے ان کو دیکھا اور دل باز مدینہ ہوا اور مجھے تو ایک یہ بھی برکت حاصل ہے کہ ماشاءاللہ حسان بھائی کے ساتھ مجھے جیسے سفر ہند کی آج باتیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ مجھے تو بنفس نفیس الحمبللہ رائے خدا میں ان کے ساتھ افریقہ کا سفر نصیب ہوا ہے باپو مجھے ان کے ساتھ نصیب ہوا اب کس کو کس کے ساتھ نصیب ہوا ہے حسان بھائی کے ساتھ سفر افریقہ نصیب ہوا ماشاءاللہ اور اس میں کینیا تنزانیا یوگنڈا اور ماشاءاللہ زنزی بار چار ممالک میں حسان بھائی کے ساتھ ہم نے رائے خدا کا سفر کیا ماشاءاللہ اور اس میں الحمبللہ عزواجل ان کی قربت ملی اور اس میں ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا ان کے ساتھ اٹھنے ویٹنے کھانے پینے کا موقع ملا ماشاءاللہ یعنی اس میں بعض باتیں ایسی تھی جو سفریں ماشاءاللہ افریقہ میں تھی یعنی اس میں جو مجھے متاثر کرنے والی باتیں ان کی اس میں میں بہت متاثر ہو حسان بھائی سے اس کا ذکر میں نے ان سے نہیں کیا لیکن اچھی نیت کے ساتھ میں مردنی چینل پر اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھی بات مجھے لگی حسان بھائی کی کہ وہ سنت سے محبت سبحان اللہ یہ پاکستان سے جب رائے خدا کے مسافر بنے تو کینیا جا کر جب اپنا سمان ہم نے کھولا کی نہیں تنزانیہ میں تو اس میں ماشاءاللہ حسان بھائی اپنے مٹی کے برطن اپنے بیگ میں ڈال کے افریقہ ساتھ لے کر آئے تو اس مٹی کے پیالے میں پینہ اور ماشاءاللہ اس پراتسی تھی تھالیسی تھی اس میں پلیٹ میں مٹی کی کھانا بہت ماشاءاللہ مجھے مزا آیا اور پھر وہاں ماشاءاللہ ان کے ساتھ ان کے بیانات سنیں ماشاءاللہ ان کے مدنی ہلکے سنیں ان کے ساتھ صدای مدینہ لگانے کی سعادت ملی اور الحمدللہ عزواجللہ اور بھی ان سے اس سفر میں بڑی یادے مبستہ ہیں بالخصوص باپو ماہ ربیل اول ہی تھا جب ان کے ساتھ سفر نصیب ہوا تو اس میں ماشاءاللہ مباسہ شہر میں بارویں کے اجتماع پر یعنی تشریف آوری تھی ماشاءاللہ حافظ صاحب کی تو اس میں جب ماشاءاللہ یہ تشریف لے کر گئے تو اس رات اللہ کے کرم سے جہاں اجتماع ملا تھا ماشاءاللہ حافظ صاحب اس میں خوب ناتیں سنا رہے تھے اور ماشاءاللہ اجتماع پاپ بیان اشکرسول میں بیان ان کیا تھا اشار میں پڑھتا تھا اور ماشاءاللہ بہت یہ نہیں ترقیبیں کر رہے تھے ماشاءاللہ تو اس رات الحمبللہ ان کے آمد کی برکت سے اور ملاد کی اجتماع پاک کی برکت سے ماشاءاللہ ایک غیر مسلم بھی کلمہ پڑھتا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سباب کو اس پر مزید یہ تھا کہ اگلے دن جلو سے ملاد تھا تو اس شہر میں پہلی مرتبہ دعوت اسلامی نے جلو سے ملاد کا اپنی طرف سے آغاز کیا تھا سبحان اللہ جلوز نکلتا تھا لیکن ہم نے زور کے بعد سٹارٹ کیا تو حافظ حسان بھائی نامد برکت ملالی ان کو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ ان کے وہ باپا کے انداز جیسے جھومنے کے ہیں ماشاءاللہ ملاد کی خوشیوں میں یہ ہمارے مرکز سے جلوز نکلا تو روڈ پر جلوز تھا اور چونکہ کفار کی بھی بڑی تعداد ہے اس ملک مکینیا میں تو جب بھی جلوز میں جا رہے تھے تو جلوز سے ملاد کے دوران یعنی ایک غیر مسلم بھی جلوز کو دیکھ رہا تھا تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خوشیاں منا رہے ہیں اور آج ان کا جلوز نکال رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ جلوز جہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور جہاں پہ ختم ہو رہے ہیں ان پر ایک نور کی چادر تنیوی ہے سبحان اللہ تو میں اوپر تک دیکھ رہا ہوں تو مجھے بھی نہ گلمہ پڑھا کے مسلمان کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حافظات کی برکت سے گئی وہاں ماشاء اللہ انفرادی کوششیں کر کے کفار کو بھی ایمان کی نعمت نصیب ہوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے نعمت عطا فرمائے ٹھیک ہے دعوت اسلامی کے کام کی خوب خوب آپ کو بھی اور ہمیں بھی دھومے مچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں میں عابد بھی یعظ کروں گا بابو کے ماشاء اللہ سان بھائی کو کہ جیسے انہوں نے ہند پہ شفقت کی ماشاء اللہ وہاں تشریف لے گئے آل اتار کا سفر ہوا یادگار چھوڑ کر آئے اور اب بھی ماشاء اللہ وہاں کے اسلام بھائی امید کرتا ہوں کہ ان کی یادیں دل میں لیے ہوں گے دعوت اسلامی کے قابلے کی آل اتار کی تو افریقہ میں بھی اگر ان کا سفر ہو جائے آل اتار کا تو ماشاء اللہ وہاں پر بھی امید ہے کہ انشاء اللہ بود دھومے مچیں گے اللہ نے چاہا تو انشاء اللہ اچھا کچھ یوں محولے کہ جب تک ہند نہیں پہنچے تھے تو شاید یہ رکے ہوئے تھے لیکن اب جب پہنچ گئے تو اور زیادہ طلب بڑھ گئی ہے کیونکہ زائقہ چکلی ہے نا کہ کس طریقے سے مدنی کام ہو رہا ہے تو جہاں ایک مرتبہ گئے پھر تو پھر دوبارہ تو جانا ہی پڑے گا لیکن آپ نے عرض کر دی ہے انشاء اللہ لبائک جب فرمائے جواب فرمائے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے تو پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہمارے باپا جان کو ان کی اولاد کو ان کی آل کو سلامت رکھے شریروں کے شر سے بچائے حاصل دین کے حصر سے بچائے اور اللہ تعالی ہر دم سلام کی نصیب فرمائے ربوں کے پڑ چڑھ کے مدنی کام کریں اور یہ دعائیں ان کے صدقے ہمارے حق میں بھی قبول مندو فرمائے جزاک اللہ جزاک اللہ خیرہ بہت بہت شکریہ اللہ عزیز و جل السلام و رحمت اللہ و برکاتہو ماشاءاللہ خوب بہارے ہیں اور ہن والوں کی تو کیا ہی اس شیط میں تو سچی بات اپنا کوئی وصف نہیں ہے کوئی کمال نہیں اتنی موبالگہ آ رہی ہیں ہو رہی ہیں ڈر لگ رہا ہے مجھے یہ حجی صاحب فخیر آجیزی فرما رہے ہیں میں عرصی کر رہا تھا کہ الحمدللہ یہ علیہ التار کا سفر جو تھا پچھلے سلسلے میں ہم نے اس کی کچھ مختصر کارکردگی بھی بیان کی تھی کہ ماشاءاللہ ان کی آمد سے اسلامی بھائیوں میں اور جو مدنی کام ہوا ساتھ ساتھ میں آخر یہ بھی میں عرض کروں گا کہ اسلامی بہنوں میں بھی الحمدللہ وہ جو ہے وہ شیادی صاحبہ کی آمد کی برکت سے بہت مدنی کام ہوا اور مجھے میل بھی آئی ہے اسلامی بھائیوں کے پیغام ہے کہ ہمارے یہ اسلامی بہنوں کا کام بہت بڑا ہے اسلامی بہنوں کی ذمہدار کی طرف سے میل آئی ہے کہ اتنی اسلامی بہنوں نے مدنی برکہ سجا لیا اتنی اسلامی بہنوں نے جو ہے وہ اجتیمہ کی پابندی کر لی کئی اسلامی بہنیں تو ایسی ہیں کہ ان کے تاثرات بھی نہیں میل کے ذریعے موصل ہوئے کہ وہ گانے سنا کرتی تھی لیکن شیادی صاحبہ کی ایک ملاقات نے ان کا جو ہے نا وہ زندگی کے اندر انقلاب برپا کیا اور انہوں نے گانے باجوں سے توبہ کی رب ان کے موبائل میں ناتے ہیں انہوں نے اس طرح کے تاثرات دیئے ایک مقام کے بارے میں ہے کہ وہاں جہاں شیادی صاحبہ کی آمد ہوئی تو انہوں نے وہاں دم کیا تو وہ جوڑوں کا درد تھا ان کا تو وہ برسوں سے جانی رہا تھا ان کی آمد کی برکت سے الحمدللہ انہیں شفا نصیب ہو گئی پھر ایک مقام پر الحمدللہ ان کی جب آمد ہوئی اور ملاقات کا سلسلہ ہوا تو ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ وہ عرصے سے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتی تھی لیکن استقامت نہیں مل رہی تھی لیکن سیادی صاحبہ کی ایک ملاقات نے الحمدللہ انہیں دعوت اسلامی کے ماحول سے ایسا وابستہ کیا کہ اب وہ خود درس و بیان کرنے والی بن گئی حسان بھئی آپ سے میں ایک بات معلوم کرنا چاہوں گا کہ اجتماعات میں حاضری غم خاری مریضوں کی عادت ہے پھر علماء اکرام کی بارگاہ میں حاضری پھر مزارت پہ جانا پھر یہ کام وہ کام ادھر ادھر دیکھی رہے ہیں تو کتنے عرصے کیلئے چلے گئے بھئی آپ ماں پر کچھ بتائیے تو ویزا تو ایک ماہ کا تھا اچھا اور ہم اٹھائیس دن رہے تھے اٹھائیس دن اور اتنے سارے کام دو سلسلے ہم نے کیے ٹھیک ہے دوسرا سلسل بھی اختتام ہو رہا اور ابھی بھی کافی ساری چیزیں رہے گئی ہیں اچھا بابو ابھی تو یہ ہمارا صرف چند شہروں کا ذکر ہو رہا ہے لیکن ویسے تشریف آوری حضور کی وہ چار شہروں میں ہوئی لیکن زمین جہاں جہاں سے سفر ہوتا رہا گزرتے رہے وہ ہر ہر اسٹیشن پر اسلامی بھائیوں کا آنا اور بالخصوص حضی صاحب خاص کر کے تاجپور شریف کا میں تذکرہ کروں گا تاجپور شریف جانے کی میری بھی تمنہ تھی بابا تاج الدین انشاءاللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کرم فرمائیں گے جائیں گے انشاءاللہ وہاں جو اسٹیشن پر جو رونت تھی اور وہ ٹائم بھی تھا فجر سے پہلے کا اب اسلامی بھائیوں نے جا کے فجر کی نماز پڑھنے ہو وہ رات میں پتہ نہیں کب سے آئے ہوئے ہوں گے جامعہ کے طلب آئے ہوئے تھے ذمہ داران آئے ہوئے تھے اور میں شکری آدھا کروں گا اس موقع پر مجھے یاد آگیا حضرت قبلہ مبتی عبد الحلیم صاحب دامت برکات عملالیہ یہ تشریف لیا جاتا ہے مجھے اتنی شرم آری تھی کہ میں ادنا سا بالکل اور یہ ان کے دعوت اسلامی کے لئے اتنی خدمات ہیں بابا بھی ان کے ماشاءاللہ سرات ہیں بڑا ہند میں انہوں نے بہت ساتھ دیا دعوت تو یہ بھی اسٹیشن پر تشریف لیا جاتا ہے پس یوں ہے کہ آپ جیسے شیرے نا کہ مجھ کو اتار سننی آلیموں سے پیار ہے کہ آلیموں کو باپا کو آلیموں سے پیارے اور آلیموں کو باپا سے پیارے اور ان کی آل سے پیارے ان کے اولا سے پیارے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کو صدقہ ملا اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے محفور رکھے اب یہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں رہے گئی ہیں ہمارا سلسلہ سفر گزارش یہ ہے کہ وہ جو ایک کلام کی فرمائش ہے اگر کم از کم وہ ہمارے سلسلے میں شامل ہو جائے یہ بھی ہے پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ اب آگے بھی اون مناظر ہیں جب آمد ہوئی تو وہ خوشی کا دیکھا اب یہ کہ جب واپسی ہوئے اس شہر سے باپا یہ تھا کہ یہ تو اٹھائیس دن کا سفر تھا ماشاءاللہ برکت ہے بہت ہوتا بارہ ماہ میں باپا یہ تو چار شہر تھے اگر بارہ ماہ روزانہ ایک شہر کو بھی ایک ایک دن دے دیتے تب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شہر مکمل نہ ہوتے اتنے اسلامی بھائیوں دل میں تڑپ لیے بیٹھے تھے وہ پیچھلی بار میں میں نے ارسکتا ہے کہ کئی کلومیٹر کے سفر کر کے آجیس صاحب کی بارگاہ میں پہنچیں بارہ ماہ دیں جب بھی نہیں ہوں گے پورے تو بس سعیے جب بھی پورے نہیں ہوں گے تو اتنے دن میں سعیے اور ہونا چاہی اسلامی بھائیوں کی طرف سے پیغامات یہ ہیں نہیں بھائی حاجی صاحب ہمارے ہیں آپ کے ہیں پوری دنیا کے ہیں سب جگہ جائیں وہ تو شہر ہے نا آپ کا پڑھتے ہی ہیں کہ دنیا پر میں جاؤں گا انشاءاللہ سننا دے کلاؤں گا جہاں جہاں بلانا چاہتے ہیں جو جو وہ اپنے شہر کے مزارات پر حاضری دیں ان سے ارس کریں کہ وہ کرم فرما دیں وہ بلالیں گے سارے رستے کھل جائیں گے انشاءاللہ دوسرا یہ کہ مدنی مرکز کے مطابع تنظیم سے وابستہ ہیں جب جب مدنی مرکز ہمارے نگران شورا راکی نشورا جہاں جہاں فرماتے جائیں گے ان کے ممالک میں ان کے شہروں میں انشاءاللہ ابھی آلیت تار کا قافلہ انشاءاللہ مزید سفر کا تارہ ہے انشاءاللہ آپ ہمارے لئے دعا بھی کریں اللہ ہمیں حمد عطا فرمائے نظرِ بل سے بچائیں اچھا جاتے آتے حسان بھائی حافظ صاحب حاجی صاحب کوئی مدنی پیغام مدنی چینل کے ناظرین کو دینا چاہے تو صلو الحبیب صلو اللہ علیہ محمد میں سب سے پہلے تو معذرت بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ جہاں جہاں ہم پہنچے جن جن شہروں کا سفر کیا اور بہت ساری ہم مانگے پوری نہیں کر پائیں کوئی کہتا تھا ہمارے گھر پہ چلیں کہتا تھا دعوت قبول کر لیں ملاقات نہیں ہو پائی تو یہ اس کے لئے میں معذرت کروں گا یہ معذرت قبول فرمالیں اسی طرح شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آل اتار کی بھرپور حسنہ افضائی کی انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرایا خاص کر کے جو ہمارے میزبان تھے جنہوں نے ہمیں ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازا جہاں مدنی ہلکے ہوتے تھے جہاں جہاں خیر خائیاں ہوتی تھی باپا نے بھی شکریہ ادا کیا باپا نے بھی شکریہ ادا کیا اپنی آل کے لئے میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں کھلایا پلایا آرام بھی دیا اللہ تبارک و تعالی سب کو بار بار مدینے کی مرشد کے ساتھ جنت کی نعمتیں ادا فرمائیں اور اسی طرح جو پیغام ہے میسیج ہے وہ یہی ہے جس پیغام کو لے کر آئے تھے اس پیغام کو قبول کر لیں جو جو نیتیں کی ہیں وہ نیتیں پوری کر لیں باپا نے بھی یہی فرمایا بلال بھائی رکنے شورا نے بھی یہی فرمایا کہ فالو اپ ہو اور فیڈ بیک بھیجیں کارکردگی بھیجیں ہمارے ذمہ داران کو کہ جنہوں نے داڑی کی نیتیں کی امامیں کی نیتیں کی مدنی کافلوں میں سفر کی نیتیں کی تربیتی کورس کی جو جو نیتیں کی آپ نے اور یہ نیتیں اگر پوری کر لیں گے تو ہم سنجھیں گے کہ ہماری محنت بویا کہ وصول ہوئی ہماری کوشش بار آور ہوئی اسی طرح میں آخر میں یہ بھی عرض کروں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو اسلامی بھائیوں نے دیکھا سنا اور جانچا تو یہ سچی بات ہے یہ باپا کا فیضان ہے اپنے اندر کوئی کمال اور کوئی وصف نہیں ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا تو یہ باپا کی صحبتوں کی برکتیں ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ہیں ہمارے اسلامی بھائی پیارے پیارے میٹھے میٹھے کتنے محبت بھرے انداز سے ملاقات ہوتی ہے باپا کی شہریں اپنے بیگانے یوں ملتے ہیں بیوانے پیر کے مرید ہیں بہت تیارا رشتہ ہے بہت اچھا مدنی محول ہے تو آپ اس محول سے وابستہ ہوں آپ خود بھی وابستہ ہوں اپنے اہلے خانہ کو بھی اس دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ کریں اب یہ ہے کہ آمد کے منادر دیکھیں کہ یہاں آمد ہوئی وہاں پہ کسہ خوشی کا سامہ بناتا اور یہ بات جانتے ہی ہیں جب جس چیز کی آنے کی تینی خوشی ہوتی ہے نا اور جب وہ نعمت جاری ہو وہ چیز جا رہی ہو تو پھر دکھ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے تو آلیت تار سفریں ہند کر کے وہاں پہنچے اب جب وہاں سے واپسی کے مناظر ہونے لگے تو کیا منظر ہوا تو آئی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کریں گے اللہ عزوجل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تا فرمائے آمین بجاہی نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باپا جانی امیر اللہ سنہ چاہتے ہیں سنداز سے ہمیں مدنی چینل پر آنے کی سلسلوں کو کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہی نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم سلو اللہ الحبیب اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جب باب المدینہ کے لئے آمد ہوئی یا دیگر شہروں کے لئے دیگر شہروں میں آپ کا جانا ہوا تو کیا منادر تھے سلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرم اے سکر تجھے پہ جہاں میں اے دعوت سلام تیرے دھوم مچی ہو پہ جہاں میں پہ جہاں میں اللہ حبیب اللہ حبیب سلم سلم م sonic دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہو